احمدہو و نسلی علی رسول کریم عمبادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُ سَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلى عالی کا وصحابی کا یا نبی اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینہ بھارا ہو نال شفاحت سرورِ عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدو بے حد درود نبی دے جس دا ایڑ پسارا ہو میں قربان تنہاں تھی یا حضرت باہو جنہو ملے آ نبی سہارا ہو بے حد حمد و سلا اس خالق کے عظیم واسطے جس خالق نے اپنے کلام خاص وچ اپنے اسم ذاتی اور اسم صفاتی دا ذکر فرمایا درود نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تھی جس محبوب علیہ السلام نے سب تو پہلے اسم ذاتی اور اسم صفاتی دا پیغام علمِ ارواوج کالو بلا آکھتے فرمایا آج دی مبارک بابرکت بامقصد محفل محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقت پذیرے میرے پیر بھائیانے بڑی محبت اور عقیدت نال اس محفلِ پاک دہتمام کیتا اللہ رب العزت انہ دے رزق جان مال ویچ مزید برگتہ تا فرمائے اور اس شوکِ محبوبِ خدا ہمیشہ انہ دے دل دماغاں ویچ قائم اور دائم روئے اسم حفلِ پاک ویچ علماءِ قرآن سنہ خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اعلی علم تشریف فرماہیں اللہ رب العزت تمام دا آنا بیان سننا بیان کرنا اپنے دربار اچھ قبول اور منظور فرمائے ماشاءاللہ حضرتِ نقیبِ محفل نے خوبصورت انداز ویچ نبی پاک علیہ السلام دی شان صحابہِ رسول اور آلِ رسول دی شان اشیار ویچ بیان فرمائی اللہ رب العزت سنو جوان دے علم محمل ویچ مزید برکتا عطا فرمائی قرآنِ مجید فرقانِ حمید نو پڑھنا لے تین طبقے نو ایک عام طبقہ ایک خاص طبقہ اور ایک خاص طبقہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پڑھنا لے تین طبقے ایک عام طبقہ ایک خاص طبقہ اور ایک خاص طبقہ عام طبقہ جدن اس کلام پڑھ دا ہے الف تولیت و ناس تک پھر وہ کہندہ ہویا نظر آیا کہ سارا قرآن پڑھ وے کھیا لیکن اس سارے کلام اج عظمتِ رسول نظر نہیں آئی ایک عام طبقے دی حالت ہے خاص طبقہ ایک کہندہ ہویا نظر آیا ہے کہ زیران زبران شدہ مدہ شان تیری بھی چاہیا عاما لوگا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیا عام طبقے اللہ رب العزت سارے کلام اج عظمتِ رسول نظر نہیں آئی لیکن جدہ خاص طبقہ ہے اوٹِ اخدہ سنو زیر بھی چیگوہ نظر آیا ہے سنو زبر بھی چیگوہ نظر آیا ہے کہ زیران زبران شدہ مدہ شان تیری بھی چاہیاں عاما لوگاں خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائی پھر ایک خواسل خواس طبقہ ہے میں انہوں دی گلت نہیں کر سکدا لیکن میرے شنشاہ فرماندن کے جڑا خواسل خواس دا مقام رکھ دا ہے نا اوہ نیزے دی نوکتے چڑھتے بھی رب دے کلام دی تلاوت کروے ہیں حضراتِ گرامی قدر آج اساں اپنے اندر جھاکنا ہے کہ اساں کیڑے طبقے نال تعلق رکھ دے ساڑھا واسطہ کس طبقے نال ہے اے اپنے اپنے اندر جھاتی مارنی ہے میں آپ حضرات دے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی محبوب آیا کریما تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ خالقِ کائنات نے خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نا تو شروع کر دیا جو رحمان اور رحیم ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ رب العزت دے نڑینوے نا توریز زبور انجیل اے وی رب دیاں کتابہ ہیں انہا وی جوی مالک دے سفاتی نا موجود ہیں جس طرح خدا نا ہے اللہ دا لیکن نا اے قرآن وی جہے نا محبوب دے فرمان وی جہے لیکن توریز زبور انجیل انہا تریاں کتابہ وی جو کسی ہیک کتاب جھوسی صاحبِ تفسیر القرآن مفتی ریاض الدین قادری رزوی تفسیرِ ریاض القرآن وی جلکھ دن باز نے اللہ رب العزت دے تن ہزار نا بیان کی تن باز نے چار تے باز نے ست ہزار نا بیان فرمائیں صاحبِ تفسیر ریاض القرآن لکھ دیں کہ اگر کوئی بندہِ خدا اللہ رب العزت دے سارے ناواندہ ذکر کرنا چاہے تو اوپڑ لیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی معرفت اور تحصیرِ ہے کہ اگر کوئی بندہِ خدا کسی تُو رُسے ہویا ہوئے اس دے سامنے ہو رُسے ہویا سنگی بھیرا آوانے اگر انہوں بسم اللہ چو کرے تو اس دا بھی دل کر دا کہ میں سنال راضی ہو جاگا کوئی بندہِ خدا دور دراس اپنے خاندان دی کفالت واسطے کسی ہور ملک گیا ہوئے کئی سالہ بعد تھکیا ہاریا سوچا ویچ گم اپڑے وطن آوے اپڑے ویڑے ویچ قدم رکھے اسنو اپڑا کوئی لگ دا چاہے بہین ہووے ماں ہووے پپھی ہووے خالہ ہووے بھیرا ہووے والد ہووے ان بسم اللہ چو کرو تو ان دی ساری تھکاوٹ دور ہوو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تحصیر ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماہا کریم آقا علیہ السلام دی باہرگاہ ویچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پچھ دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماو کہ قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم معرفت اور اس دفعیز کس سورہ ویچ موجود ہے کس سورت ویچ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام مسکران پہ مسکرانے ہوں فرمایا کہ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید دا سارا علم تے سارا فیض سورہ فاتح ویچ موجود ہے سورہ فاتح ویچ موجود ہے ان سورہ فاتح ویچ تھوڑی جی نظر مار لو سورہ فاتح ویچ ہے پہلا سورہ فاتح ویچ الحمدللہ تمام تعریفہ اللہ واسطہ کیڑا اللہ رب العالمین جیڑا عالمین دا رب ہے اے ابتدا ہے سورہ فاتح الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستائیل اہدن السراط المستقیم سراط اللزین انامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولا دعا لی اے پڑی جاندی ہے اس وچے رب دا شکر بھی ہے صد را دی تلقین بھی ہے جنہ جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے انہ دا بھی ذکر ہے جنہ تُو بچن دا آکھیا گیا ہے انہ دی بھی گل موجود ہے اے سورہ فاتح میں مختصر بیان کر رہا کہ شیطان چار دفعہ رویا ہے چوتھی ویلے اس ویلے رویا کہ جنہ سورہ فاتح دا شان نزول ہویا اس ویلے شیطان رویا چوتھی دفعہ اے سورہ فاتح تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے قرآن دا علم فیض سورہ فاتح وچ موجود ہے سورہ فاتح وچ آپ نے نظر مار لئی صبح تفاصیر اٹھاتے مزید انہیں متعلق پڑھ لو اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتح ہر مرض وست شفا ہے کریم علیہ السلام نے کہہ فرمایا کہ ہر مرض وست شفا ہے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کر دیں کہ اے اللہ دے محبوب آپ اے ارشاد فرماو کہ سورہ فاتح دا علم کس وچ موجود ہے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ سورہ فاتح دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے علم و فیض اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ذاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم موجود ہے یعنی کہ ذات بھی ہے تے صفات بھی ہے میں انجھ کرتے سمجھا ہوں اپنے صوفی مزاج رکھنا لے ذات بھی موجود ہے تے صفات بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذات بھی ہے تینال صفات بھی ہے یعنی کہ اس میں اللہ بھی ہے اور رحمان و رحیم اس میں صفاتی بھی موجود ہے پھر عرض کیتی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اے اللہ دے محبوب آپ ارشاد فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم تفیض کس وچ موجود ہے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم فیض مرفت بسم اللہ دی پیوچ موجود ہے بسم اللہ دی پیوچ موجود ہے ان حضرت ابباس کون ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام آپ دے چچا ہیں جنہیں نے عرض کی تھی کہ سونیا میں نو اوویلہوی یاد ہے اوویلہوی یاد ہے کہ جدن آپ پنگوڑے چوندے ہوئے نا آپ دی والدہ آپ نو کست من چھوڑ دیان آپ جس پاسے حل دے ہوئے چان اس پاسے حل ویندہ ہے جس پاسے آپ حل ویندے ہوئے چان اس پاسے حل ویندہ ہے کریم آقا علیہ السلام مسکراتے فرمایا کہ چچا آباز پتا ہے تو سانتے اس ویلے دی گال کر دے ہوئے نا جس ویلے میں پنگوڑے چاہم تو میں تو ان اس ویلے دی کیوں نہ گال سناوا جدن میں اپنی ماد پیٹے چود دا عرض کی تھی سونیا اوہ ویلہ بھی دست دے ہو مابو فرمایا کہ جدن میں اپنی ماد پیٹے چود دا ہمنا تو جڑی لو تے کلم چل دی ہے یہ ان دی چرچرہ ہٹ میں سنن دا بھی ہم تے نالوے کدا بھی ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ اوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پنگوڑے چاہنے اس ویلے بھی ویکھتے ہوندے ہیں جن مابوک گلیاں میں چل دے ہونے اس ویلے بھی ویکھتے ہونے ہیں اے اوہ سوال کار رہے ہیں پھر عرض کی تھی سونیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بید نکتا نکتا او کس مقام تے موجود ہے میں ایک دفعہ پھر دراما کہ حضرت عباس نے پوچھیا سارے قرآن دا علم تا فیض کس وچ سائیہ نے فرمایا سورہ فاتحہ وچ سورہ فاتحہ دا علم تا فیض کس وچ سائیہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم تا فیض کس وچ سائیہ نے فرمایا بسم اللہ دے بے وچ مڑ پوچھیا یا رسول اللہ بسم اللہ دا بے دا علم سرکار نے فرمایا بیدے نکتے ویچ بیدے اتوان گل یاد ہو سی گل ایک نکتے ویچ مکدی ہے اے میں تمہیدی لفظاں ان نکتہ کھلن لگ گیا اینجی گل ایک نکتے ویچ مکدی ہے ایک اور فقیر نے آکھا این غین دی ہکا صورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے پتہ ہے کہ رزوی ڈٹے ہوں دن لیکن اس گلتے بولو تو صحیح نا این غین دی ہکا صورت تو انہوں پتہ نہیں سرکار نے نہیں فرمایا اسموں کا اسمی تو سا گال سمجھی کوئی نہیں تکیندے متعلق فرمایا نے کیونکہ فرمایا کہ گال ایک نکتے ویچ نک دیئے تے دوے فقیر میں آکھا این غین دی ہکا صورت ایک نکتے شور مچایا ان حضرت عباز نے پوچھیا سوڑا نکتہ کی تھے مولا ایک کائنات متعلق حضور نے اشارہ کر دیو ہے فرمایا کہ علی تے دل ویچ ہے میں برمایا علی تے علی پاک تے دل ویچ ہے کہ اے جیڑا آکھیا گیا ہے نا کہ علی تے دل ویچ ہے اور نکتہ ہے اسمی اللہ ہے اسمی ذاتی بھی ہے تے نال صفاتی بھی ہے ذاتی بھی ہے تے نال صفاتی ہے اگر ذاتی تے صفات مولا ایک کائنات دل ویچ نا ہوندی تے کدی بھی کبنی علی ارشاد نا فرماوین کہ علی دا چیرہ ویکھڑا عبادت ہے علی دا چیرہ ویکھڑا عبادت ہے علی دا چیرہ ویکھڑا عبادت تے اس ویلے بڑھ گیا آئی کہ جدن سائیہ نے اپنے ہتھا تے چاہی آئی سائیہ نے اپنے ہتھا تے چاہی آئی تے حضرت نقیب محفل نے آنکھ تے باندھ واندھ تے کھلان دی گال کی تی ہے گال سمجھ آئی کہ اندی بھی آنکھے تے اندی بھی آنکھے اندی بھی آنکھے اندی بھی آنکھے آپ نے بڑے خوبصورت انداز اشیار لاوز ہی پڑیا لیکن ہیک آنکھ آنکھ اے تیڑی آنکھیں جیڑی بیکھ دیئے اے آئی آنکھ ہو سکتی ہے جیڑے مصطفیٰ کریم دے ہتھا ویچھ ہاتھ جاندہ ہاتھ کملی آلے دے ہاتھ ویچھ نہ پہنچے او با میں فیت آئیو بے رب بر باندہ انہوں تے نظر آنکھا ہی نہیں نظر تے انہوں آنکھا ہے جیسے سائیں آنکھا ہے نارے تکبیل نارے ریسالت نارے تحقیق نارے سلطانیہ جنابے ابو طالب دے گھر بیٹا پہ دو بڑے گھر دے پتر جم پہا تو تُسا جان دیو کہ بڑے گھر دے پتر جم پہا ہے پہا ہے دے پھر آنکھا 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 لیکن پریشانی بان گئی کہ جم پہا ہے پتر مگر آنکھا نہیں پہا کھولتا جم دے پہا ہے پتر مگر آنکھا کھولتا نہیں جمیہاوی کعبے وچے آنکھا نہیں پہا کھولتا میں کہاں موڑا آنکھا کھلڑی کہڑے بے لے جنر کعبے وچی بجام پہ تُسا جالے سمجھ دیکھوئے گی مہمممہ دوہ رنگ لے آنکھا تاکہ سمجھ آوے گی کعبے وچے کہاں ہی تعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا آئی اللہ علیہ وسلم فرمائے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اکھیاں بندن حیران پریشان کہ اکھ نہیں بھی کھل دی اکھ نہیں بھی اکھ نہیں بھی کھل دی سرکار تشریف لے آئے فرمایا کہ جنر نے تو انہوں نال تجارت لے گئے جنر نے نال رہے ہو انہوں نے گھر اپنے پتر دیتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آکھ نہیں بھی کھل دی آکھ نہیں بھی کھل دی سرکار نے فرمایا کہ کھل لے کی میں سرکار نے فرمایا کہ کھل لے کی میں یہ ہار کہندی آکھ نہیں کھل دی باہویں مکہ رہی بنایا رکھو کئی سلسلے آلیں آکھ باندھ کر لے آکھ دے بس نظر آ رہے ہیں میں کہے کتھ ہوں ہاں جی کسی دے آتھ ہی چھ آتھ اسی دے نظر آسی نا جنر آکھ نہیں بھی کھل دی سرکار نے فرمایا کہ اس ویلے تک کھل نہیں کھ دی جنر مصطفیٰ کریم دے ہتھا میں چھ آتھ نہیں آگئی کھلی کھڑے ویلے تاریخ نے دشیا کہ جنر مولا کائنات حضور دے ہتھا ویج آتھ پائے حضور نے اپنے ہتھا ویج آتھ لایا نالی آکھ کھول گئی ولایت دی آکھ کھل دی دائیں اس ویلے کھل دیے جنر نبی دے ہتھا ویج آتھ پاوے دائیں میرے پیر پاو فرمادن میری آکھ کھلی اس ویلے جنر علی لیت گئے حضور دی بارکاوی تے حضور دے ہتھ ویج آتھایا تے آکیا دست پییت کر دا مارا مصطفیٰ پہلے کھلی علی دی ہاتھ تے کہنے ہتھا میں بولو نا یار تُسا ٹھلے پہ آگئے ہو میں تو سمجھے نقیبے محفل نے رجب دیا والے نا گل کیتی ہے تے چلو میں بھی رجب ہی شروع کار دینا لیکن میں تو ان کہیں دیس یہ ہوزی بھی کنڈے کوٹھے بند کارتے چپ کارتے کامنے لیکن اسا اسے قائل کوئی نہ سوچھو ہے اس بسطے کہ ذکر علی سننے دے پھر چپ کارتے سننے آئے اے گل ڈھک دی نہیں پئی تے آکیا کہے کہ بولا کہنا دیا کھلی کڑے بھیلے جدر سائیان دے حتھا بھی چاہے جدر سائیان دے حتھا بھی چاہے ان فضیلت کس دیئے فضیلت کم لی آلے دے فضیلت کس دیئے سرکار دے اگر کنکریان دے اشارہ ہو ونڈے تو ہو بھی بول پون دے ہے جی کنکریان دے ویشاہ با میں ابو جال دے حتھا بھی چیئے ہو با میں ابو جال دے ہتھا بھی چیئے جڑے کنکریان دے اشارہ کریں کہ وہ بھی بول پون دے اے تے پھر بھی ولی ہے ولی دی اکیڑے بہلے کھلی جدن مصطفیٰ کریم دے ہتھا میں چاہتھ آئے آکھ کھلی موڑ کملی والے نے کہے کی تا مولا کائنات دا متھا جمعہ کیونکہ بڑکیاں بڑیریاں آ دیوں دیا ان کے اندے متھے ویچ سن ہے نظر آن دا اندے متھے ویچ سنو ہے نظر آن دا بڑا بختہ اللہ متھا ہے بڑا بختہ اللہ متھا ہے تے سرکار نے ہتھا میں چاہتھ پایا تے پہلا بختہ ہی تھے جاگ پہا کہ حضور نے اپنے ہتھا میں چلیا تے جدن اکھیاں کھلیا نا تے پھر سرکار نے نا لی متھے تے بوسا لیا یعنی کہ حضور نے پہلا بوسا مولا کائنات دے متھے تے لایا ایس واس تے کہ علی دو متھا ہے جنو صدیق اکبر ویکھے تے تامی عبادت عمر فاروق ویکھن تامی عبادت جناب عثمان غنی پاک ویکھن تامی عبادت جیڑا جیڑا محبت نہ لویکھ دارے سی علی دو متھا عبادت ہے کچھ یہ کیوں عبادت ہے اس واسطہ عبادت ہے کہ علی دو اس میں اللہ بھی ہے اس میں صفات بھی بھی ہے اور مصطفیٰ کریم نے متھا بھی چمع آئے حضور نے فاروق نے کل پوچھا گیا ہے پتھر کیوں چمدے ہو حجر اسمت کیوں چمدے ہو فرمایا قدینا چمہا جمعہ تو آئی ہیں کہ سرکار نے جمعہ آئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ سلطانیہ اوہ متھا چمعہ اوہ متھا موڑ چمعہ نا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے یہ تکال سمجھ گئی ہے نا کہ ایسا علی علی کیوں کر دے ہیں علی دو چیرہ ویکھنا کیوں عبادت ہے کیوں کہ علی دو دل وچ اوہ ذات ہے اندھی صفات ہے اندھی صفات ہے اندھی صفات ہے تاہی میرے شہنشاہ فرما دیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینہ بارا ہو نال شفاحت سرورِ عالم ہتھا میں چاہا گئے نا نال شفاحت سرورِ عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو ایڈ پسارا تاہیے کہ غتھاں چلایا تا نال متھا بھی چمیں اوئی مولا کائنات اوئی مولا مولا کائنات تشریف لے آئے کملی والے تشریف فرما ہے ان اصابدہ جرمت لگوئے بھومن دی جا کوئی نہیں مولا کائنات بووے تے کھلو گئے مولا کائنات بووے تے کھلو گئے جان دے ہن آدابِ مصطفیٰ حضور دی مجلس نجان دے ہن ابوے تے کھلو گئے جدن کھلوتے ہیں پاک نبی نے دل وچ خیال کیتا پاک نبی نے دل وچ خیال کیتا خیال کیتا ہے کہ کون ہے جنہ میرے ویر علی نو جگہ دے سی کون ہے میرے ویر علی نو جگہ دے سی بس دل وچ خیال کرنا ہی ہائی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے جدن کھڑے ہوئے تو اشارہ کیتا تو مولا کائنات بھی جان گئے کہ صدیق اکبر اپنی مرزی نال نہیں کھڑے رب رسول دی مرزی نال کھڑے ہوئے اے ہے علم جان دے متعلق کملی آنے نے فرمایا ہے آنا مدینہ تولیل میں وہ آلی یون باب ہوا علی جان دے ہیں کہ صدیق اکبر اپنی مرزی نال نہیں رب رسول دی مرزی نال کھڑے ہوئے تو جدن اشارہ کیتا تو اگے تشریف لے آئے کیوں؟ کہ اس وقت ہے کہ صدیق اکبر اپنی مرزی نال نہیں بلا رہے یار دے دل دی مرزی نال بلا رہے تو جدن مولا کائنات اگے تشریف لے آئے حضرت نقیبہ محفل سیدنا صدیق اکبر نے جگہ پیش کی تھی تو مولا کائنات تو تھے بیک ہے جدن بیک ہے نا تو میرے پاک نبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا چندر کوٹ آلے اور تاریخی جملہ یاد رکھے اور جملے نے نہ پھولا ہے کس میں لے فرمایا اس میں لے فرمایا کہ جدن پاک علی صدیق اکبر دی جگہ تے بیک ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے جگہ دی تھی اس میں لے اللہ دے محبوب نے فرمایا اے میرے اصحابہ شاد رکھو فضیلت اللہ فضیلت اللہ دی قدر جاندائے اللہ اللہ کیا بات فضیلت اللہ فضیلت دی قدر جاندائے کیا بات سبحان اللہ فضیلت اللہ فضیلت اللہ دی قدر جاندائے تائم میرے پیرباہ انہیں فقر شبیری وچھ فرمایا ہے عارف دی گل عارف جانے سبحان اللہ سبحان اللہ عارف جانے کی جانن یار گلوئی ہو سبحان اللہ کی جانن یار گلوئی ہو جانن اللہ جانن اللہ دی گل جاندائے تو سرکار نے تائم فرمایا ہے فضیلہ تعالیٰ فضیلہ تعالیٰ دی قدر جاندہ ہے سبحان اللہ فضیلہ تعالیٰ فضیلہ تعالیٰ دی قدر جاندہ ہے اے سیدنا صدیق اکبر جنہاں نے حضور دے دل دی گل سنجان لئے حضور دل وچ خیال کرن حضور دل وچ خیال کرن کہ کون ہے آج میرے ویر علی نو جگہ دے سے تو سیدنا صدیق اکبر دل دی گل جاندے کھڑے ہو ویندن تو جنہاں حضور نے شرعام اعلان فرمایا مولا کائنات دے ہاتھ وچ آتھ پاتے کہ جنہاں میں مولا اسدہ علی مولا اے سیدنا صدیق اکبر نے کوئی نہیں شنیا سیدنا عمر فاروق نے کوئی نہیں شنیا جنہاں حضور دل وچ خیال کرن وہ تے دل دی آواز اسحابہ جاندے ہیں اے تے حضور نے حتہ وچ آتھ پاکتے اعلان 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 فرما چھوڑے آئیں حال اللہ اللہ سمجھ دے پہا علی کون ہے کیا بات مولا کائنات تاریخ مدینہ ویج لکھ دیں کہ مولا کائنات اپنے سنگیاں نال بیندے پہ ہے اپنے سنگیاں نال ایک جنگ جو اٹھے بیندے ہیں تے سنگیاں نالگی ترے ترے لگی تے نالی آنکھیں نائے بھی مولا چوہے مولا چوہے ناں مولا چوہے ناں مولا اپنے فرمایا جی جنہاں ترے لگی فرمایا کوئی کہ اللہ سامنے آگے ایک پادری انہاں کا پادری پانی چاہیدہ ہے پادری نے یہ بندے بے کھنے دھیر اور ساڑے گھڑے پانی تھوڑا ہے مسلمانوں تُساں اس گل نونا سمجھتے کون سمجھتے انہیں سارے آنے گھڑے آنے جو پانی تھوڑا ہے ساڑے گھڑے جو پانی تھوڑا ہے تُساں بندے دھیر ہو بندے دھیر ہو تو میں اپنے استاداں کو پوچھا اوہی پیر سید محمد زبیر شاہ حضور محدث پاکستان دے شگرد بھی ہیں دے خلیفہ بھی آنے سبان اللہ کیا بات آج یہ بندے دھیر کی واقع ہے انہیں ہنہاں کیا نبی دے غلامان اصابان اصابان دی چدرہ اڈویک تے یوں گبر آگیا اٹھے اٹھے جنے کیا بات پانی مکویڑا ہے اس ٹرک دیو آگ چھوڑے پانی تھوڑا ہے پانی تھوڑا ہے اٹھے اٹھے کہ حضور دے غلامان دی عیبت تے ہوندی ہے نار کسی دے ہن جی یہ جہودیاں تے حسائیاں تے عیبت تے شروع تو رہی ہے نا آج کوئی من نہیں یا نہ من نہیں ہوندے صرف غازی دے نالی تا جاوے دے بندیاں دے ترا نکل نارے ریزالت نارے ریزالت سیدے رضا سیدے رضا سیدے رضا جنے غازی دے نالے بڑا کوئی خازی دے نالے بڑا بندوں ہوئے ترا نکلتا ہے کوئی ثبوت لیکن ثبوت ہی بوجود ہے اچھی آپڑے وزیر اعظم تے وزیر اعلا کو جنے کیڑا ثبوت میں آکا پورا بندہ ہی نہ دسا بندہ بھی ہو دسا جنے ہیوی ویل چے ہر تے جنے گالے سمجھ دیکھو ہے جنے ہیوی ویل چے ہر تے او جنے ویل چے ہر تے اگر او کملی آلے دی غلامی دے پٹا پا دے حاسی دے نالے دے تیرا وزیر اعظمی دردہ پیاد تیرا وزیر اعلا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 حضور دا ایک علام شہید ہویا باقی اندر جنازے پڑھائے ایک دا کوئی نہیں پڑھائیا حضور دا کہ یا رسول اللہ پڑھائیا کہ انہیں برمایا کہ میں جنازہ پڑھاما درجہ دی فضیلت ہوئے ہیں کیوے پڑھاما اس جوان دے درجہ بھی موقع ہے اے او دا واقع ہے پھر جدر تیر چلے نا حضور دا تلانے سامنے آتے پہلا تیر متھے تکھا دا موڑ تیر اکھیا تکھا دا موڑ لبا تے کھا دا سینے تے کھا دا جدر اے پاسا پرو ہو گیا نا کیڑے وے لے جدر حت وی چو تلوار وی ڈھائ پائی تے تال وی ڈھائ پائی لیکن قربان ونیا حضور دا تلہ آتے انہیں حضور نوے نئی آکھا کہ یا رسول اللہ بے ونیو میں ذرا تیر تلوار چھا لما اے وی بیعت بی سمجھی فرمایا نئی حضور نو تکلیف دے ونی جدر تک حضور تلہ جیتے ہیں اکھیاں ہی تے اسے حدیان دیتی ہوئے مطھا بھی ہے پورا جسم چھنی ہو گیا موڑ کانڈ کر لئی ساری کانڈ چھنی ہو گی حضور تلہ تلے آئے نا تو حضور نے فرمایا میرے اصحابہ آج میں ویکدہ پہ آن کہ تُسو سارے جنت منگی ہے لیکن حضور تلہ نے تے جنت چھیکتے آپڑے کو لے آئے آئے سبحان اللہ ابو بکر جنت سیدنا مرے فاروق جنتی جناب عثمان غنی جنتی مگر حضور تلہ آشد جنہ پورے جسم تے چھنی کر لیا کانڈ بھی چھنی ہو گی قبلی آلے نے خوبصورت جملہ فرمایا فرمایا میرے اصحابہ تُسا جنتی جان آئے لیکن اے میرا جوان جنت چھیکتے اپڑے در لئی آن دا آئے ہنجی اوہ حضرت علی نے فرمایا فرمایا پانی اوہ نگت ہے ایسا ہی لیکن بہت تھوڑا ہے اے جنے جنہ چھیکتے لئی ہم بھی ہیں فرمایا دھوڑا ہے فرمایا اچھا نالی مشورہ دلتا ہے یہودی مشورے بڑے دن دن یہودی گبرا گیا سننا ذکر علی دے گبرا بڑا ہنجی اجند تیرا رجب دور ہے اجند ابتدا کی مشورہ دیتا ہے مولا کائنات مشورہ دیتا ہے مشورے دے دن دن ہنجی ہنجی کارلو میں کہا سالی آلے تو آڑے مشورے آنو نا مشورہ دیتا ہے کیے مشورے انہاں کہا ہے ساڑے کو پانی گھڑے تھوڑا نا اینجی لاکھ بنیو نا پرلی عبادی پرلی بینی دے پانی جو کھائے سارے پی لیسے سارے پی لیسے انجی نال سنگی انہاں انہاں ارض کی تھی یا علی تو سنبی بنیو نا اے ایسا پانی لے آن دے اگر جیندے رہے ہیں زخمی ہیں مولا کائنات نے اسے بلے پتا کیا فرمایا فرمایا ٹورنا علی نال درنا موت تو ٹورنا علی نال درنا موت تو فرمایا اے جگہ کھٹو اے جگہ تاریخ مدینہ ویج فرمایا اے جگہ کھٹو جنگن جگہ کھٹی اگو پتھر آ گیا اصحاب نے بڑا زور لائیا پتھر نہ تروٹیا انہوں یعودی پادری بھی ویکھے کھلوتا ہوتے یعودی پادری ہوتے ویکھے کھلوتا فرمایا کہ اس پتھر نو نہیں تروٹتا بھیا فرمایا پرانٹو پرانٹے آپ نے ہکا زرب ماری پتھر تروٹ گیا ویجو چشمہ پھٹیا چشمہ پھٹیا نا تے ہون جہ دن چشمہ پھٹیا تے پادری بھی نیڑے ہویا نیڑے ہو تے پتہ مولا کائنات کو لیکھ پوچھتا ہے تُسا اللہ دے نبی ہو تُسا اللہ دے نبی ہو فرمایا نہیں میں نبی دے غلام آم فرمایا اگر نبی نہیں ہوئے تے موڑ نبی دے بھیرا ہو نبی دے بھیرا ہو فرمایا آن نبی دا میں بھیرا ہوں نا میں بھیرا صدی ہے نالی مولا کائنات نے فرمایا فرمایا جہ دن پانی منگیا آئی تو مشورے دیندہ ہمیں کہ گھڑے ہی تھوڑا ہے انہوں پوچھتا کہ وہ نبی ہو یا نبی دے بھیرا ہو پتہ ہے اس پادری کے آنکھے آئے اوزہ کے ساڑییں کتابہ میں جو لکھے ہویا ہے ساڑییں کتابہ میں جو لکھے ہویا ہے کہ لکھے ہویا ہے جو لکھے ہویا ہے کہ اے جیڑی ساڑی عبادتگاہ ہے ارد گرد پتھر ہے اس پتھر تلے چشمہ ہے یا اس پتھر نو نبی ہٹا سکتا ہے یا نبی دا بھیرا علی ہٹا سکتا ہے تاریخ مدینہ تو اس پہلے مولا کائنات نے کیتا کہ رب دی بارگاہ وچھ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا رب دی بارگاہ وچھ عرض کرتے ہیں مالکہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے جیڑے پہلے کتابہ وچھ اپنے نبیہ نو یاد رکھے آئی نال علی نو یاد رکھے آئی یعنی کہ رب دا شکر دا کیتا شکر دا کیتا او مولا علی جہندے متعلق سرکار نے فرمایا ہے کہ علی دے دل وے جہے ایک بندہ خدا نے سیدنا امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو مسئلہ پوچھا کہ لونڈی نو کتنیا طلاقہوں دی ہیں لونڈی نو کتنیا طلاقہوں دی ہیں فرمایا چل علی کو پوچھتے چل علی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فرمایا چل علی کو پوچھتے مولا کائنات کو کہا تھا آپ ایک مسئلہ تے گفتگو فرماندے پیانتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوری پوچھا کہ علی لونڈی نو کتنیا طلاقہوں دی ہیں لونڈی نو تو مولا کائنات بولے کوئی نہیں صرف اینگ دو انگلیاں اٹھا چھوڑی ہیں کتنیاں اے لونڈی نو دو ہی ہو بہن دی ہیں لونڈی دا تو دو ہی ہو رہ دا ایک فرق انہیں یہ مسائل فقہ بچے ہیں مطلب میرے تے فتوہ لاؤ کہ وہ کو مولوی یا دن ترے آن دی ہیں سلطان بہو علی دو ہی کرا آ گیا ہے لیکن میں لفظ لونڈی استعمال کیتا ہے کہ علماء کو کہیں صحیح علیکل پوچھ لبا ہے لونڈی دیاں کیڑیاں ہونڈی ہیں تے عام جڑی عورت ہونڈی کو نا مولا کائنات نہیں دو انگلیاں اٹھا دیتی ہیں تنالی سیدنا میرے فروق انہوں نے فرمایا کہ دو ہونڈی ہیں کہ فرمایا دو 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 ہونڈی ہیں انہوں نے کہا اے امیر المومنین کمال ہو گئی ہے اس بندے کو لے گئے ہو جیڑا بولے ابھی نہیں ہیں انگلیاں اٹھا چھوڑی ہیں تُساں کہ دو ہونڈی ہیں تُساں میرے المومنین آئن اٹھے ہیں سلام دعا ہوئے ہیں سارے بندے پروٹوکول ہوئے ہیں پروٹو کول ہوئے ہیں وہ بولے بھی نہیں انگلیاں اٹھایاں نے تُساں کے دو ہونڈی ہیں برمایا پتا یہ دو انگلیاں ہاتھ کہندے ہاتھ آلیاں ہیں وہ پتا ہی بھی اسے کہ میں نے نہیں پتا برمایا ہے کہ جنہ دے ہاتھا وچھ ہاتھ پایا کملی آلین کملی آلین جنہ ہاتھا وچھ سرکار رہے آٹھ پایا ہے اگر اتھے دو آٹھی آنے نا اگر پانجی ہنگلی اٹھا چھوڑے آتھے شریعت و سویلے بھی بان گئی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امر 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 دا نا سنے آنے خندق دا میدان دا سنے آنے نا خندق خندق دا میدان اس وچھ بڑا پہلوان آئی جنہ دا وائی میں پانچ سو نا لڑ دا ہزار نا لڑ دا ہزار نا لڑ دا اوہ خندق خوٹی پہی ہے ادھے حضور تے حضور دے غلام ہیں اس منے اوہ دوئی ٹیم آئی امر آئی پندرہ دن گزر گئے نا اے دے ٹپن دے نا او دے ٹپن بے چھائی خندق بے چھائی خندق امر جڑا آئی نا بڑا بادشاہ انہیں طاقت وار آئی اوہ ساں کیا بھی گالے کہ تساں ویندے ہو تا بنجو نیوے ویندے ہو تا میں بنجو میں تھے ہونہ خندق ٹپ تہیرہ منا ہے میں تھے خندق ٹپ تہیرہ منا ہے انہیں خندق کو ٹپی ہو سکا کوئی گال نہیں اوہ گوڑے تھے بیٹھا اڈی ماری سے نیزہ کولاس تاریخ پڑے ہوئے جاندے ہو کہ پاک نبی دے خیمے دے قریب آتے اوہ نیزہ مارتے آکھے آس انہیں جو کوئی بار انہیں جو کوئی ہیوی تے انہوں بار کٹ ہاں جی میں تساں ویندے ہو نا کنتڑی دے انہیں کوئی ہیوی تے انہوں بار کٹ ہاں آئے لڑنا ہوئے تھے ویسے دا آج کالے انہیں لڑتا ہی کوئی نہیں چوری چھپے فاردے میڈیا بند کراتے میڈیا بند کراتے پھال آدنے لیکن امر آئی نا دشمن آئی لیکن دلیر آئی ٹپتے آیا پاک نبی دے خیمے نیزہ ماری آس نیزہ مارتے آکی آس انہیں جو کوئی ہیوی تے بار کٹ کہن دی توہین پہ کردہ آئی اصحابہ رسول کہن دی توہین پہ کردہ آئی بولو نا کیوں کہ اصحابہ رسول دی اس کی تینا توہین پاک نبی نے کے فرمایا یعنی کہ جڑے اصحابہ دی توہین کرن انہیں حضور کے پہ فرمانے ہیں فرمانے ہیں کہ کوئی ہے جڑا اس کتے دا مو بند کرے جڑا اسحابہ دی توہین کرے حضور دی آل دی توہین کرے قرآن و حدیث دی توہین کرے انہاں سارے آوازتے محبوب خدا دا اعلان خندق بج موجود ہیں کوئی ہے جڑا اس کتے دا مو بند کرے کتے دا کون ہے جڑا اس کتے دا مو بند کرے بند کرے کتے دا مو بند کرے تو اس وے نے میرے پاک علی اگے آئے کہ فرمایا نے پاک رسول میں جو بارہ سالہ دا ہم میں جو بارہ سالہ دا ہم میں وعدہ کیتا ہے کہ پاک رسول دشمن حسن توڑے مریسا میں دشمن حسن توڑے مریسا میں میں جو اس وے لے وعدہ کیتا ہے پاک رسول کے فرمادن علی پتا ہے کون ہے فرمایا کون ہے یعنی امر ہے مولا کائنات فرمادن اکلہی ہے اکلہی ذور فرمادن علی کیوں پوچھے آنے اکلہی یعنی پاک رسول میرے آج دل پہ کردہ ہے آج اپنے رب نو آکھو آج اپنے اللہ نو آکھو جتنے میں دین دشمن جتنے میں انبیاء دشمن جتنے میں اصحاب دشمن جتنے میں آل دشمن رب نو آکھو سارے نو آج پیدا کر سارے نو آج پیدا کر کوئی بھکھا نہ ہو سارے رجے ہوئے ہو میں کوئی تریایا نہ ہو سارے پانی پیدا ہوئے کوئی اسلے بغیر نہ ہوئے سارے انکل اسلہ ہوئے سینے تو ہر چھے موجود ہوئے پاک رسول تسا میں ایک پاسو دے ہو اجازت جے میں ظلفکار لیتے انہیں دیئے منڈیاں لندہ 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 اگر متھے تے پسینہ ونجے تے مڑمان نا حیدر رکھے آئی کیوں نا رہے حیدری نا رہے حیدری پاک رسول آج اپنے رب نو آکھو سارے انہوں جمع کرے جے میں ایک پاسو تلوار شروع کردہ کردہ منڈیلا دے میں فر مولنے ماں حیدر رکھے ماں نے نا حیدر ہے رکھے ہے کیوں سرکار نے فرمایا جاؤ اجازت جنہیں انہیں نہیں مہنا انہیں نہیں مہنا بناو نا اپنی دستار سرکار نے دستار بنائی مولا کائنات دے سر تے تلوار اتا فرمائی اوہ گوڑے دے آئی دے مولا پیدا لیٹو رو پہا مولا پیدا امروے کیا ایک پتلہ جی بندہ پہ آندہ ہے پتلی جی کمیز پائی پتلہ جی امامہ شریف بد دو ہے ہاتھ میں کوئی تلوار جی لئی آندہ ہے کول آیا اوہ پوچھا امر کدے جانے سمجھے میں تو بالکل جٹاکی تے لے آیا ہونے بھی نہ سمجھو امر کہا کہ مولا کائنات کدے مولا کائنات نے پتے کیا جواب دیتا فرمایا تیری گستاخی دی سزا دے وانا آیا تیری گستاخی دی سزا دے وانا آیا اوہ ساکے ہیں میں امر امر اتنا بادہ میرا اتنا چرچہ میں سارا لے سسلے تلوار آتی نیزہ آتی ڈال کولے گھوڑے تے چڑے ہویا اے پتلہ جی جواں آیا آندہ ہوئی آنکھ ہے میں تیری گستاخی دی سزا دے وانا آیا جنہاں بیک ہے اس نا مولا علی دے اکھاں بیجھے اے اوہ اکھاں جنہی ہیں کھل گیاں آنکھا مولا کائنات اکھاں دے تے سمجھ گیا آئی تے سیانہ آئی تے سیانہ اس کے آکے اس کے آوڑا لے آ صرف چار سوالان دے جواب دے صرف چار سوالان دے جواب دے تے میرے مولا کائنات نے فرمایا چار نہیں ہزار پوچھ چار نہیں ہزار پوچھ تے اس آگیا میں ڈٹھی بیٹھ رہا ہوں ہزار اندہ بیلا رہا ہی کوئی نہیں ہزار اندہ بیلا رہا ہی کوئی نہیں خیر او چار سوال پھر کدی کسی موقع دے بیان کر ساں دس نا اے جاننا کہ علی تے علی علیہ اندی شان کے ہوندی ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو جو حضور صحیح نا غنس العظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو دے سلسلے ویچے دادا پی رہے سلسلے ویچے دادا پی رہے آپ قرآن و حدیث دے قرآن وی پڑھان دے یا حدیث ہی پڑھان دے شیخ القرآن ویان شیخ الحدیث ویان ایک دن پڑھ دے پڑھان دے نا فرماون لگے آپ نے شگردان تے مریدانو اکھن لگے کہ یارہ جنید دل کردہ ہے کہ علی علیہ اند ملاقات کیتی جائے علیہ اند ملاقات کیتی جائے شگردان تے مریدان پوچھے حضور کون علیہ اللہ کون علیہ اللہ آپ نے فرمایا اوئی جڑا پیران تے مٹی پا تے جنت بناندہ ہے پتہ نہیں گلک ہے نہیں سمجھا سی اوئی علیہ اللہ جڑا پیران تے مٹی پا تے جنت بناندہ ہے جنہ نا کے جنہ نا تے بحلول جنہ نا تے بحلول جنہ نا تے گلیاں پھرتا رہندہ ہے دیوانہ ہے حضرت جنہ دے بغدادی نے فرمایا کہ دیوانہ نہیں ہوئی تے دانہ ہے دانہ ہے نہ کہ حضور ویکھل ہو فرمایا دل چو کردہ ہے آپ حضرت جنہ دے بغدادی ترپ ہے جنہ دن ترپ ہے نا شگرد بھی ترپ ہے مرید بھی ترپ ہے تردے 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 حضرت بیلال مقام تے پہنچے آپ پیران دے عزی اللہ تعالیٰ نے سلام دیتا آپ نے سوام دا جرواب دیتا تے نالی پوچھیا کون نالی پوچھیا کون حضرت جنہ دے بغدادی فرمایاں دن کہ جنہ دے حضرت بیلال فرمایاں دن کون جنہ دے تردہ کے ہے کردہ کہ حضرت جنہ دے بغدادی فرمایاں دن اور کچھ بھی نہیں کردہ خلقِ خدانو راہِ خدا ویکھانا اور کچھ بھی نہیں کردہ خلقِ خدا نو راہِ خدا وکھانا جدن اے فرمایا نا اسولِ حضرتِ بیلول نے اپنا سر مبارک چایا جنابِ جنید دیو چہرِ پاک در ویکھی آتے نالی فرمایا جنہوں تے تُو ہی ہیں پھر جنہوں تے پھر تُو ہی ہیں میں تے جنہ دے محل پیرہ دے مٹی پا دے بڑھانا اے اٹھا اوکھا کام کوئی نہیں اے اتنا اوکھا کام کوئی نہیں اے اوکھا کام تُو پیا کردائیں کہ جڑا خلقِ خدا نو راہِ خدا وکھاندہ پہ ہیں لیکن جنید دست صحیح وکھاندہ کیوں ہیں مطلبِ جنت بناونا ہے اٹھا اوکھا کام کوئی نہیں خلقِ خدا نو راہِ خدا وکھاندہ بڑا اوکھا کام ہے راہِ خدا وکھاندہ اوکھا گالے اے آج دی گال نہیں ازلو رب نے فرمایا ہے کون ہے جڑا میری امانت دامین بڑھ سی ساری آرواں خوش خموشن حضرتِ انسان درو بول پئی مالکہ میں چو ہوں رب نے کہے فرمایا کہ اٹھا سوکھا کام کوئی نہیں سوکھا کام کوئی نہیں مالک بناتے سائی فرمایا بناتا سائی سونا بھی بناتا اٹھی مولوی بکا سا اٹھی مولوی بکا سا مالکہ اٹھی مولوی بکا ہے پھر فرمایا سونا بھی بناتا خلیل بھی بناتا آگوی چھالا مراسا فرمایا مالکہ وہ بھی قبول ہے یعنی اسماعیل بھی مناسا چھوری تلے بھی لے آسا حبیب بھی بناسا نال پتھر بھی مراسا تو انسان اکھ داریا مالک تیری ہر کل منظور ہے لیکن آپنی امانت دامین تو بنا چھوڑ اسے نو سامنے رکھ دیو ہیں حضرتِ بیلال فرماندن فرماندن کہ جنت بناو نہیں اکھی کوئی نہیں بیرہ دے مٹی پڑھائی مولا دے صدقے بڑھ گئی لیکن خلقِ خدا نو رائے خدا بھی کھامنا اید قدی نیزے دے بھی چڑھنا پوندائی تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دینا پھر صحیح پریشان بیٹھے ہو نا بھی پتہ نہیں ہوندہ کے پہ آئے ہے جی اگر علی علی ہے علی آلے دی گل پہاں شروع کردہ ہے جی فرمایا کہ سوکھا کھا بھی تیرا کم بڑا اوکھا ہے لیکن داستہ صحیح وکھاندہ کیویں وکھاندہ کیویں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی فرماندین کہ قرآن و حدیث پڑھاتے قرآن و حدیث پڑھاتے راہِ خدا وکھانا فرماندین کس نال پڑھاندہ ہیں یعنی زبان نال کس نال زبان نال فرمایا اچھا زبان نال پڑھاندے ہوتا اے دسوں کے آدابِ گفتگو آن دی ہے آپ فرماوڑنے کہ جی آن دی ہے شگرد مرید بھی نیڑے تیرے لگ گئے بھی ہے شروع ہو گیا کام ہیں جی انہاں برمایا کہاندی دسوں کیویں آدابِ گفتگو انہاں برمایا نہیں ہے اے آدابِ گفتگو نہیں ہے اس طرح راہِ خدا خلقِ خدا نہیں ویک سکتی اب ٹرپے ان شگردان تے مریدانے آکے حضور آخدے چوہ سے پہ دیوانہ ہے آپنو آخدہ پہ بھی آدابِ گفتگو نہیں آن دی آپ فرماوڑنے کہ کوئی نہیں علی اعلیٰ ہے نا اس وچ گل کوئی نہ کوئی حکمت ہو سی چلو اپنے مدرسیاں میں چلیئے رولا نہ پاویئے اپنے آستانیاں تے چلیئے رولا نہ پاویئے دو اے ٹبر رالتے سوچ دے ہیں کہ علی اعلیٰ نے جڑی اے گل کیتی ہے آدابِ گفتگو علی کوئی تے وچ گل ہے کوئی تے گل بابِ خادم کی عاد ہے گال وچ کچھ ہو رہے گال وچ ہو رہے خیر ہاتھ آئے کوئی جرسہ پھر قرآن و حدیث پڑھ دے و پڑھانے ہوں گزر گئی موڑ حضرت جنید بغدادی فرمان دیں کہ آج پھر جنید دا دل پہ کر دائے کہ جنابِ علی علی نال ملاقات کیتی جائے علی علی نال ملاقات کیتی جائے انہیں کہا اچھا اگر ایک دفعہ گئے نہ سے مریدہ مشورت اتنا یہ حضور ایک دفعہ سے گئے نہ سے استاذ جی گئے سے فرمایا کوئی نہیں دل جو کیتا ہے کوئی لہور تو آیا ہے کوئی نامدار تو آیا ہے کوئی کنین دے چاکھ تو ہے دل کیتا نہیں تے آیا ہے نا دل ہائی تے آیا ہے نا ساڑے سنگین دا دل ہائی تے محفل ہوئی ہے نا گلت دل دی ہے نا میرے علی شاہر علتائیوں بیٹھے جدن سکھ دوان ہو آئی انہیں کہے بس دل کیتا ہے فرمایا چلو جدن گئے تے نا پھر سلام دیتا سلام دا جواب نالی پوچھے کون حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نا آپ فرما دیں اوئی جسنو آداب گفتگو نہیں آن دی فرمایا اچھا 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 خلق خدا نو رائے خدا بے کھانوڑ فرمایا اچھا جنید اے دستو کہ کھانوڑ دے آداب آن دیں ان شگیردہ دا مریدہ نوے کیا بھی ساڑے پیران تو استادہ انکل پوچھدہ پہ کھانوڑ دے آداب آن دیں دو تے لکمہ تروڑیے بسم اللہ پڑیے جیدن چباویے تے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہر لکمہ تے چباوڑ تے مقاویے تے الحمدللہ مقاویے تے دعوت اسلامی اللہ سڑکی دے گیا ناد خان سنتا تھوڑی اچھا اس دعوت اسلامی آؤ نا پھر اکھے دعوت اسلامی شروع ہوئی فرمایا کہ چاوڑ چباوڑ دے آداب الحمدللہ پڑھ لے ہوئیے سبحان اللہ پڑھ لے ہوئیے ماشاءاللہ پڑھ لے ہوئیے فرمایا بس اے کچھ جنہیں اے کچھ فرمایا نہیں جنید اے کچھ نہیں پھر موٹے دے چادر رکھی رکھتے ٹورو پہ رکھتے ٹورو پہ مرید دان دے شگر دانے کہ حضور آدھے چوہ سے دیوانہ ہے آپ انہوں آخدہ پہ ہے کہ کھانوڑ دے آداب تو آن نہیں آندے کھانوڑ دے آداب نہیں آندے فرمایا کوئی گال نہیں علیہ اللہ ہے اپنے مدرسیاں چلیئے اپنے حجریاں میں چلیئے اپنے استانیاں چلیئے سوچئے بھی علیہ اللہ نے گل کی تھی کیوں موڑ کوئی دن پھر پڑھ دیوں پڑھان دیوں گزر گئے پھر حضرت جنید بغدادی فرما دیں چلو یار چلیئے علیہ اللہ پھر ملاقات کریے دل پہ کر دے انہوں نے کہ حضور دو دفعہ جھال نہیں آئے دو دفعہ چلے نہیں آئے پھر تیسری دفعہ فرمایا کوئی نہیں علیہ اللہ ہے جتنی دفعہ وساں کوئی نہیں کوئی گال نہیں لبسی نہ آئے پھر ٹور پہ مرید شگیر دے پھر نال ٹورے جہاں نے حضرت بیلال دنا کل پہنچے سلام دیتا حضرت بیلال نے پچھے کون جہاں نے اوئی جسنو نہ آداب گفتگو آندے نہ کھاون دے آداب آندے فرمایا اچھا 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 خلقِ خدا نو راہِ خدا وکاون آندہ اچھا جنہیں جنید اید سو کہ سمن دے آداب آندے سون دے آداب آندے آپ نے فرمایا آندے اور میں کہیں جے جنہیں عشاء پڑھ لیے باقی وظائف تو فارغ ہوتے باقی معاملات تو فارغ ہوتے نفل پڑھتے دوبارہ تازہ وضو کرتے اے جی ایتتان دوہ سلامی علیہ سنگیز دسے زنبی جڑہ راتی تازہ وضو کرتے سمن دے کتنی وڈی عبادت تا حصہ پاندہ آئے تازہ وضو کرتے لیٹ وینے اپنی ارامد کعب در مو کر دیں سجا ہاتھ رکھ دیں سونے نبی دے کلمہ پڑھ دیں نالی سو وینے فرمایا ای کو جے کوئی پھر حضرت بیلال نے موڑے دے چادر رکھی روستے ٹور پہ فرمایا دعویٰ اتنا وڈہ دعویٰ شیخِ طریقت شیخِ حقیقت تعویٰ اتنا وڈہ ہے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سلطان الفقر کیے کچھ لکب لاندے ہو تگلے کے نا بولن دے عداب دا پتا ہے نا کھانگن دے عداب دا پتا ہے تے نا سمن دے عداب دا پتا ہے تعویٰ اتنا وڈہ کہ خلقِ خدا نو راہِ خدا بھی کھانگن راہِ خدا بھی کھانگن ہے آپ جن روستے ٹورے تھے نالی حضرت جنید بغداد نے فرمایا اوہ علی علی دسیتِ وانج بولیندہ کی میں ہے سمیندہ کی میں ہے کھمیندہ کی میں ہے تو میں اس پیرِ محفلِ پاک آئے ہو جتنے بھی سنگیس آتی ہو سارے حضور دے غلام ہو لیکن جیڑی حضرتِ بیلال دانا اور حضرتِ جنید بغدادی دے درمیان مکالمہ ہوئے ہیں اوہ تے دوئی فقیران دوئے علی علیان دوئے جاندے ہیں بس فر کتنا ہے آکھیا دینو سنایا نونو کیا بات اینو سنایا نونو گلنا انہا آپ پاس جگیتی ہیں سمجھایا کہنو انہیں اینجی میں نو تتوانو طلبانو اورو مریتنو فرمایا فرماڑ اے گل یاد رکھنی ہے حضرتِ جنید بغدادی دے پہلا سوال علی علیہ علیہ کیڑا کیتا ہے آدابِ گفتگو دوسرا سوال کے ایک کیتا ہے کھانڑ دے آداب تیسرا سوال کے ایک کیتا ہے سمڑ دے آداب اس وقتے جس نے مرفتِ الہی اصل کرنی ہووے نا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی حقیقتِ مرفتِ کھولنی ہووے نا ہوندے ویچے ترے خوبیوں ہونیاں چاہی دیا آدابِ گفتگو ہونیاں چاہی دیا خامن دے آداب ہونیاں چاہی دیا بولن دے آداب ہونیاں چاہی دیا حضرتِ بیلال کل پچھیا گیا جناب دس سیتے بنجو گلیندہ کیوے ہیں خویندہ کیوے ہیں سمیندہ کیوے ہیں فرمایا نا ہے ویکھنا جنایت تُساں دے قرآن و حدیث پڑھان دے تُساں دے اس گلتِ غور فرمائے اصلا تُساں تُساں بھی پڑھان وانا پڑھان پڑھان وانا دے سلسلے جرہیں حضرت بھی پڑھان دے حضرت بھی باز آباد آفرمندن ویکھونا جنایت تُساں خلقِ خدا نو قرآن و حدیث پڑھان دے زبان نال اتوارے اگر دو زانوں بیٹھے ہون دن تُساں انہوں رب دیاں گلنان دست دے رب دے نبی دیاں گلنان دست دے جیڑا رب تے رب دے نبی دی گلنان دست دے اگر واکھے میرے دل وچ شوک پیدا ہویا ہے علی آلے نال میں لڑنا ہنی تے جیڑا تُساں قرآن و حدیث پڑھا تے رب دی مرف دی گلنان دست دے او تے تُوارے دل دی گالی نی پہ من دے گال سمجھے گو او تُوارے دل دی اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے دل دی من نہیں کھڑے ہو گیا تے مولا علی نو جگہ دیتی اے تے تُوارے دل تُوارے دل آخدا پہ آئے علی آلے نال ملنا آئے علی آلے نال ملنا آئے اے تُوارے دل دی نی من دے پہ کہ علی آلے نال نہ ملو او تے دیوانا ایک گلیاں بھی ٹڑدا پہ آئے اے جنو ویکھلا میں اونو نئی پہ مل دے اون دی مارفت تے حقیقت نو نہیں جان دے تے جڑا علی آلے نال نہیں ملنا پساند کر دا رب انو بھلا کمیں مل دا ہے رب انو جڑا علی آلے نال نہیں مل دا رب انو کمیں مل دا ہے داتا زور بیندے ہو نا تے داتا زور کون ہے سیون علی کون ہے گولڑے علی کون ہے سلطان بہو علی کون ہے شرکبور علی کون ہے جنوی پھروسو سارے علی آلے نظر آسے تے جڑا انہ تک نہیں مل دا اللہ جانے پہنکے آنکے توسا گے سوڑنکے مرحبہ کیا بات جڑا علی آلیا تک نہیں مل دا آہا ہا صبح اللہ علی آلیا تک نہیں مل دا او اللہ تک کی میں ویسی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہے دری اللہ برماندے ہو کہ دل دی دل وچ ہے کہ آج علی آلینہ نے ملے آجائے تو توڑے دل دینی مندے تو ست پہلے نن دل دستو دل ہے کہ دلتے آرفاندے بادشاہ دس یا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے ہی بیڑے وچے ہی جھےڑے وچے ہی وانجمو آنے ہو چوتاں طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جو دل دا محرم ہووے جس طرح سیدنا صدیق اکبر ہے جو دل دا محرم ہووے یا حضرت باہو سو ہی رمز پہچارے جڑا اپنے استاد دل دا محرم نہیں اپنے پیر دل دا محرم نہیں تو رب دی مرفت حقیقتہ کو کی میں پہنچیں آپ فرمایا کہ آپ دا دل کردائی جنہیت کے علی آلینہ ملن ایت راہ وچے رکافٹہ پاندن جڑا علی آلینہ ملنہ وچے راہ رابطہ کو پہنچ کی میں سکتا رابطہ کو پہنچ کی میں سکتا فرمایا اینجو ویکھیا نہ دیں اوہ ذرا ٹھڑے ہوئے فقیر آخد آئے فرمایا اچھا خامن دے آداب آپ نے فرمایا دھوٹی ہوئے پلیٹ ہوئے سالن سونا جا پکے ہوئے تتی روٹی ہوئے بسم اللہ کارت تروڑیے لکمہ چباویے ماشاءاللہ سبحان اللہ مقاویت الحمدللہ کریے رب دا شکر ادا کریے اے کوئی جنہیت جس بندے نوے پتہ ہی نہ ہوئے جو کچھ میرے سامنے پہ آئے اس تے میرا حق ہے یا نہیں جلس مجھے دے پہ جڑا سلنگر سالن میرے سامنے پہ آئے آئے اس سالن تے میرا حق ہے یا نہیں کسی یتیم دا حق تے نہیں پہ آکھاندہ کسی غریب دا حق تے نہیں پہ آکھاندہ کسی مسافر دا حق تے نہیں پہ آکھاندہ کسی پڑوسی دا حق تے نہیں پہ آکھاندہ کسی اپنے ہم وطن دا حق تے نہیں پہ آکھاندہ اللہ دے بندے ہو حضرت بیلول دستے پہ سارے آنوں کہ جڑی شاہ سامنے پہی ہوئے بامیں چنگی ہوئے باویں ہاتھ دھوتے ہو بسم اللہ پڑھی ہوئی ہوئے سبان اللہ ماشاءاللہ دا ذکر نال جاری ہوئے لیکن کھانونا لینے واسطے ضروری ہے کہ ان پتا ہوئے کہ میرے واسطے جائز ہے یا نجائز ہے نجائز ہے جس نو کھان پین دا اے نہیں پتا کہ میرے واسطے جائز ہے نجائز نہیں بلاؤ رب نال پہنچ کی میں سکتا ہے قرآن نے پڑھایا گیا اے والا یہ حدو علا تو عامل مسکین اے جی مزگین کھانا کھوا وندہ حکم ہے تو ادو پندہ کمال ہوئے شیخ طریقت بھی ہوئے علامہ بھی ہوئے ساتھ کو جو ہوئے تو کسی یتیم دا حق پہ کھاندہ ہوئے ان دی زبان بھی تاثیر رہا منی بولو نا ان دی زبان بھی تاثیر کیونکہ جیڑی شے چباسی کسی غیر دا حق ان دی زبان بھی تاثیر قدی نہ ہو سی جو جڑا کسی دے آنکھ پیچھے اپنی جان قربان کرتے پھا لگ دا بھی ہوئے مزید مختصار کر رہا من لگ دے تھک گئے اس رہا فرمایا کہ فرمایا اچھا حضور سمن دے آداب دس چھو سمن دے آداب دس چھوڑو فرمایا کہ تُساں کے شاہ تو فارغ ہوتے باقی نفلی عبادت کرتے دوبارہ تازہ وضو کرتے اپنی آرامگار وجہتے قابدر مو کرتے سجہ ہاتھ رکھتے کلمہ نبی دا پڑھتے سام پہن دے ہیں اتنا ہی آکھیں اتنا آکھیں فرمایا جنید ویکھونا کہ جس بندہ خدا نو سمن دے وے لے سمن دے سون دے وے لے اپنی فجر دی مصروفیت تُلہیتے شام تک جڑے جڑے اس کم کیتے ہیں جڑے جڑے اس معاملے کیتے ہیں انہاں کمہ ہوئے چھو اسنو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا نراض ہے جس سمن آلین سون آلین جس سون آلین پتہ ہی نہیں کہ جس وے لے میرے مات پہ وہ اٹھایا آئی یا کسی اٹھایا آئی تو میں اٹھے آم مسیطی کیا آم یا نم گیا اس وے لے تُلہیتے آج سمن تک با میں فجر بھی اس پڑی ہوئی ہوئے اشاہ تک نمازہ بھی ہونیا پوریوں ہوئے ہون دے ابابیل بھی موجود شراک بھی موجود ہوئے لیکن اس بندے خدا نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہویا یا نراض ہویا جڑا میں دنیا دے معاملات کی تین اینج میرا رب راضی ہویا یا نراض ہویا میں جس وے لے گلی بھی جس انداز بھی تُلہیام اس وے لے میرا رب میرے تے راضی ہویا یا نہیں تُلہیام میں کسی اپنے عزیز دی دعوت تے گیا جس ان دعوت تے گیا تو میں محبوب دے حکم دے مطابق اس کھانے دی تعریف کی تی ہے کیا میرا رب میرے تے راضی ہویا یا نراض ہویا جڑا دید یعنال تعلقات رشتے قائم رکھے ہیں انہوں رشتے ہیں جس بندہ خدا نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سارا دن جو کچھ میں گزاریا ہے اس وے جو میرا رب راضی ہویا یا نراض ہویا اندے سمڑ دا کے فیدہ اندہ عشاء پڑھنڈا اندے خوزو دا کے فیدہ اے رید یاد رکھو کہ جس بندہ خدا نو پتہ چال جائے کہ میرا رب میرے تے نراض ہے بھلا انو نندر آندی کی میں ہے وہ تے ساری رات قیام کردہ ہے اس وقت قیام کردہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ میں نو قیام پسند ہے میں نو قیام پسند ہے جس نو پتہ راگ دے کہ میرا رب میرے تے نا وہ تے رکو ویچ رہندہ ہے وہ تے سجدیاں ویچ رہندہ ہے اپنے رب نو مناندہ ہے جدن تک ہوندہ رب مننے نہیں وہ سیر سجدیوں چاندہ نہیں تو جڑا سیر سجدیوں چاہ اس وے لے لیندہ ہے ان تسلی ہوندی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے جس بندے نو پتہ لگ بنجے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے مڈا رب دے فرشتے ہی آکھ دیں آمن آلیا رب دا دسرن آلیا دین دا دسرن آلیا رب دے مابوب نو پہچانان آلیا انج سامبوج میں پہلی رات دولن سمدھی ہے پہلی رات انج سامبوج میں پہلی رات ایک کیڑے بھی لے ہوئی جس نے رب نو پہچانے آ اللہ نو پہچانے آ تجڑا رب نو پہچان دا ہوئے ہون دی گفتگو و شاستگی ہون دی ہے یا نہیں ہون دی جیڑا دین نو پہچاندہ ہوندہ ہے ان پتہ میرے وسطے کے جائز ہے یا کے نا جائز ہے جیڑا اللہ دے محبوب نو پہچاندہ ہے ان جاردہ ہے کہ ان میرے وسطے مشکلہ قتم ہو گیا سائیں میرے سیرتے آگئے سائیں میرے سیرتے آگئے ہیں انہوں نے متعلق آگئے بیندہ ہے ان سو جا جب پہلی رات دولن سیندی ہے تو انڈے سارے شادی جدہ اے دسو کہ دولن پہلی رات ستیس ہے پہلی رات دولن سیندی ہے وہ لیٹ ضرور بیندہ ہے لیکن ان دی ٹک ٹکی اس دیر ہوندی ہے جدہ سونے تشریف لے آبنا ہوندہ ہے میاں صاحبی فرمان دیں لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا شام پہی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کردہ علیہ علیہ دے سوالان اور جنہ جنہ ناکس خالی پڑے ہویا آئی انہوں سمجھ نہیں آئے کہ بولن دے عداب کے ہوندن کھامن دے عداب کے ہوندن سمجھن دے کے عداب میں ہجرت علی رات سایاں مولا علی نلکیبتہ کے فرمائے حلیب آؤ یا رسول اللہ حاضر مہد صدیق اکبر نل جا رہے ہیں دوسرہ آؤ دوسرہ آؤ اے امانتہ نے اے امانتہ نے سویرے دیتے آوجائے تو سمو میرے بست رہتے آئے 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 تو سا گالہ سمجھیں کوئی نہیں مولا کائنات پورے بکے دے خزانے سرکار عطا کرتے ٹور گئے ہیں نالی فرمایا کہ توڑے نہیں ہیں نمانتہ ہیں مولا کائناتے ہیں مولا کائناتے ہیں مولا کائناتے ہیں اے باق توڑے نام منتقل نہیں ہو سکتا رکبہ منتقل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں پتا نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر مماتی تھوڑے تو سا گالے سمجھیں کو ہوتے حیات النبی دے کائل ہیں اے باق توڑے نام منتقل کرے نا مولا تو سا رولا پاؤ آکا صدیق اکبر مماتی آن اے باق توڑے نام تائن تے منتقل کیتا میکن سیدنا صدیق اکبر نے مائشہ آبادی بارگاہ وچھ ارس کی تھی آئے رمایا کہ صدیق اکبر جتنی ہے آپ دی بارگاہ وچھ پیش کی تھی جاسی لیکن صدیق اکبر دی جورت نہیں ہے انتقال کس میں ہوندہ ہے میں کہے سیدنا صدیق اکبر مماتی نا نا یاتی یا نا تو انہیں تلے دپڑے ہوئے اسے ادھے مار ہے ہے جی گال سمجھ دینے پہ گل کے لیے چھٹے تھے ہم سے بولا کائنات نے کہے فرمایا نے کہ صویرے امانتاں دے تھے لگے ہوئے سموں میں یہ تھے مطلب کے ہے اہلی نو پتہ ہے بلیندہ کی میں ہے کھمیندہ کی میں ہے سمیندہ جیڑے آپ نے بالا آگو چاہتے مسافرنو بھی کدھی دیندہ ہوئے فقیرنو بھی دیندہ ہوئے یتیم نو بھی دیندہ حسن حسین دیا روٹیاں چاہتے جیڑے یہ پکائیاں ہیں بی بی خاتون جنت نے ہو او لنگر چاہتے کدھی مسافرنو کدھی یتیمہ نو ہیں جی انہیں دے ہوئے سرکار انہیں نے فرمایا حلی تسا جان دے ہو اے امانتاں دے ہوئے تاریخی جو ہی تو جملہ کوئی بھی کھا دیو کہ جدن مکہ آلے روپتہ چلے آئے کہ کملی آلے چلے گئے کسی ہیک امانت دارے آنکھے ہوئے کہ حضور چلے گئے ساڑا سارا کچھ چلا گیا انہیں دے پوچھنا شروع کر دے سائین چلے گئے انہیں دے علی ہند نبوت گئی تے بلائے تے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبوت چلی گی نبوت چلی گی آپ تے شریف لے گئے کوئی پریشان ہویا نہیں جنہیں امانتہ کھا دیو یہ وہ تو پوچھ دے ہو انہیں وہ کی دے گیا ڈبل شاہ پوچھ دے رہا ہونا جی ڈبل شاہ ڈبل شاہ کی دے گیا ڈبل شاہ کی دے گیا کوئی کوئی تاریخی جو بھی کھا دے ہو ہجرت علی رات تو دوسری صبح جدن مکہ آلے انہوں پتہ چل گیا کہ سائین تشریف لے گئے کہیں دیاں مانتا کوئی ایک پریشان ہویا نہیں کوئی ایک پریشان ہویا نہیں پریشان ہے کیوں اس واسطے کے چاڑ دے کہ حضور علی نوہ مانتا دے تے ہی گئے حسن سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے اس گال دی معرفت حقیقت علی علی نے ایساں سمجھایا ہے کہ زبان آلہ ہوئے کردار آلہ ہوئے سمندہ تو مولا کائنات کوئی پسیان ہے کوئی ایسی رات بھی ہے جدن راجتے ستے ہو ایسی رات ہے جدن کوئی راجتے ستے ہو تو میرے پیر علی نے فرمایا اوہ رات اوہ رات جنہیں کیڑی رات جنہیں اللہ دے نبی دا خزانہ صدیق اکبر کو لہائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اللہ دی امانت اللہ دا خزانہ آہا سبحان اللہ صدیق اکبر کو لہائی انہا قدارے آتے چاہتے لے گئے تو میرے کل مکہ آلے دی امانت جیڑے سائن دیتے گئے ہیں میں اوہ ورطاتے آندا پہ آ سبحان اللہ سبحان اللہ سب ہی ساتھیو علی آلے ہور رجب ہے سب کو جہے اصحاب دے بھی غلام ہیں حضور دی آل دے بھی غلام ہیں حضور شہنشاہ بغداد دے بھی غلام ہیں سبحان اللہ شہنشاہ بغداد جدے نکیوں تعلیم حاصل کرن گئے ہیں ہیں جی راج ڈاکون کے آنکھیں آئی ہیں جی جو نے تیر کل کچھ ہے انہا کہا ہے میرے کل سب کو میرے کل سب کو میں انہا کہا ہے کتے جن نظر تے سان آندہ پیا گونی یعنی ڈاکونوں تھوڑا نظر آسی دارے گیا نو تھوڑا نظر آسی ایک بڑھڑی آئی گل ٹور لما ہو رکھے اصلہ آج دل کردہ پیا کہ گلنکاری لما نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غانسیہ حضور غانس پاک دے بڑھڑی غلامہ ہے نا حضور غانس پاک دے طور طور بے دیوں ہندی آئی تو مولا کہا ہے حضور غانس پاک فرما دے نا ماں کیا حیرانگی نلوی دیویں دی یعنی حضور اگر اجازت ہوئے دے گال پوچھلا گال پوچھلا ماں آپ نے فرمایا ساریاں گل نہ پوچھتے حضور اور نہیں ہکا گال پوچھنی ہے فرمایا پوچھتے یعنی سرکار اے دسوں نے تُساں نکے جو ہندے ہوئے نا تبالا نال کھیڑ دے ہوئے بالا نال کھیڑ دے ہوئے بالا لکھ دے ہندے تُساں گول لیندے ہوئے تُساں لکھ دے ہوئے میں بھی گلیندی ہمتے لب دے نوے لب دے نوے سرکار کتھے لکھ دے ہوئے آپ مسکراب ہے فرمایا اممہ دس ہاں یعنی حضور دس سونا فرمایا میں چانوی چوانجتے لوکو ویندہ ہاں چانوی چوانجتے لوکو ویندہ ہاں چانوی چوانجتے لوکو ویندہ بی بھی احران ہوگی موڑے پوچھے حضور اس تو بعد ہی کدھی لکھے ہو ہون بھی کدھی لکھے ہو فرمایا اس ویلے دس میں نکا ہاں چانوی چوانجتے لوکو دا ہاں ہونتے رب نے مینو مارفت علاہی دا شباز بنا چھوڑے آئے اور سلطان باؤنے آنکھے آئے کہ پیرے میرا شباز علاہی وانجرلیا سنگا بی با ہوں ہونتے میں محبوب سبحانی دے مقام تے آ اس ویلے میں چانوی چوانجتے لوک دا ہم ہونتے کئی چان عبدالقادر دی جھولے وچھا لک دے ہیں میرے علی بھی میرے وچھ لکیا احمد رضا بھی میرے وچھا لکیا سارے جتنے وی دین دے چاندے ہیں عبدالقادر دی جھونے وچھ رکے ہیں جدن انہوں کوئی نہ گول سگیا ایک اجازت ہوئے دے نکی جی اور کار لگا حضور غانس پاک تشریف فرما ہاں سرکار غانس پاک تشریف فرما ہکیڑا لگیا ویندہ آئی حضور غانس پاک نے مٹھی چکار لیا ایک بندہ آئی اور وات وات آکھیں میں فقیر آمین انہوں کے فقیر صاحب حضور غانس پاک فرما دے ہیں فقیر صاحب لیکن اے دسو کے اس وست رب دی کائنات وے زران چھاتی مارونا نظام صحیح ہے صحیح ہے اس فقیر صاحب نے چھاتی مارینا انہوں کے حضور باقی سب کچھ ہکیڑا غیب ہے ایک کیڑا ایک کیڑا غیب ہے حضور غانس پاک فرمایا ذرا تلاش کرو نا مراقبہ شراقبہ کرو نا کیو ٹی وی آلینہ رابطہ کرو نا مراقبہ شراقبے ہن جی کو مراقبہ کرو ساڑھے سلسلہ قادری ہے جو مراقبہ دی اتنی اہمیت نہیں ہے فرمایا کہ کمزور درجہ ہے کیے ہے کمزور درجہ کیونکہ گال آنکھ دیئے اسے آنکھ نوٹنی نہیں ہے آنکھ کھولنی ہے اینجی انہاں بڑے مراقبے کیتے بڑیاں جلیاں ماریاں پیر باہو کے فرما دیں فرما دیں نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگہ وان ہو تنام فقیر دناندہ باہو جڑا دل وچی آر ٹکاوے ہو بڑیا جلیاں جلیاں مارے انہاں کا حضور میں نوے پہ لبدا فرمایا کہ مرتے نہیں گیا مرتے نہیں گیا پھر مراقبہ کیتا عرض کیتی حضور عالمی ارواہ فرمایا فقیر صاحب اس کائنات بچ بھی کوئی نہیں عالمی ارواہ جو کوئی نہیں ویسے نظر تھے اندھی آئی نا چیک تکار لیا سنا دنیا جو کوئی نہیں پھر ماری جاتی عالمی ارواہ بچ بھی کوئی نہیں حضور ایک تھے بھی کوئی نہیں اتھے کوئی نہیں غنس پاک فرما دیں مڑا گیا کتھے ممتاز قادری وہ تلاش کرو نا نظر نہیں آیا تو جڑے اندھے نال باڈی گارڈ آنا وہ بھی قسم چاہتے آخر دن کہ جہاں غازی ملک ممتاز قادری نے اس گورنر نو گولیے مارے انسا نو سمجھی نہیں لگی انجل لگدائی کو باپے ساٹھے سامنے پھرتے پہے ہیں نارہ رسالت نارہ رسالت یہ موت کی بازی یہ موت کی بازی تم ہی ہار ہوگے گھر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مار ہوگے غازی تیرے جاتی سان فرمایا اس چان جی کو انی علی مہرباہ جی کو انی مڑ گیا کی دے مڑ گیا انہوں کے سانو حضور نوے پہ اللہ بدا حضور سانو نوے پہ اللہ بدا کہ گیا کی دے آپ نے انجل مٹ کھول لی فرمایا اے تھے نہیں فرمایا اے تھے نہیں انہیں حضور ہے تو اے ہی اگلی گار جنہی میری حضور غونس پاک نے کی تھی یہ سارے ہوا سے دعوی دے فکر ہے سارے سنیاں واسے دعوی دے فکر ہے میری حضور غونس پاک نے اس فقیر صاحب دے متعلقے فرمایا فکر ہوا فقیر صاحب ہو سو تو ساں فقیر تو میں نے اے تھے دس سو کہ جیڑا عبدالقادر دی ہتھ دی ہتھیلی دے پردے وچے لکے ہوئے کیڑے نو نہیں ویکسا گیا اور مصطفیٰ کریم دے جلویں ہیں جو ذات نو کی میں ویکسی سو جو ہے فرمایا فکیروں نہیں ہوندہ فکیروں ہی ہوندہ ہے کہ دربائے حبیبی جو ہوئے تو اس حبیبی جمیر خسرو آرہا کے خدا خود میرے مجلس سو جو فرماو نہ اے زبان مگر ویک ہو سکدہ ہے کہ جنہی ہتھ زبان نگاہ پاک ہوئے اس وقت مولا کائنات نے فرمایا اوہ رات آئی کہ رب دی امانت صدیق اکبر کو لہائی تو مکہ علی اندھی امانت علی کو لہائی مکہ علی اندھی امانت علی کو لہائی اوہ رات رجت سکتے ہیں کیونکہ سائیان نے فرمایا کہ علی سمپو وہ پہلے ذرکار نے کہا دی اکھے کہ دی نہیں سمپو وہ اس موقع دے فرمایا سمپو وہ سویر امانتہ دے دے مدینہ لگے اس وقت سنگیوں ساتھیوں جس جس مدینہ جانا ہے جس جس مدینہ جانا ہے مٹھی نندر ست دو تو جنہ جنہ دی امانتہ نو دیت مدینہ گئے کرو اے میرے پاک نبی نے علی نو فرمایا ہے تو صحیح مدینہ ویندہ ہو میں ہی مدینہ ویندہ کئی اور بھی مدینہ میں سے تیار ہو سو انہوں نے دسے ہو کہ علی اللہ حک آیا ہائی سلطان باہو تو جس نے دسے آئی کہ حجرت آری رات پاک نبی نے فرمایا ہے کہ علی یہ جنہ جنہ دی آمانتہ سویرے دیتے نا پھر مدینہ آگے اس وسط کی جنہ دیت دباتے ہو اندے مدینہ آلے انہوں نے کبول ہی دی کردے مدینہ آلے اسے ہیں نو کبول کردن یتیم داوی حق دیتے آگے غریب داوی حق دیتے آگے اپنی بیگامتے دیتے پترہ داوی حق دیتے آگے شہرہ داوی حق دیتے آگے جنہ حق دیتے ٹردائے یقین کرو اندے استقبال واسطے حضور دے غلام پہلے تو موجود ہوتے اللہ پاک میری اور توڑی حاضرین قبول اور منظور فرمائے محمد شواق جتنا بھی میں آکھ سا گیا آکھیا ویسے دل بڑا کردائی پس سے بیٹھے ہو آج چلائی رکھیں آج کمال ہے جرنیٹر بھی نہ بند نہیں کیتا سبان اللہ بڑی نہ مربانی میں تمام ساتھیں گے دا ممنون اور مشکور بڑی محبت نہ عقیدت نہ لائے جڑیاں جڑیاں گلہ کیتیاں ہیں انہاں سچائے سمجھائے غور کرائے غور کرائے کہ میں کے کچھ آکھیا ہے کس طرح آکھیا ہے کیوئے آکھیا ہے بس انہاں تے کوشش کرائے عمل کرن دی جنہ جنہ کیتی اللہ پاک اس دا بھی حامی و ناصر ہوئے و ممال آئین اب ٹور پہ ان شگردان تے مریدان آکھے حضور آخدے چوہ سے پہ دیوانہ ہے آپ نو آخدہ پہ بھی عداب گفتگو نہیں آن دی آپ فرماوڑنا کہ کوئی نہیں علیہ آلہ ہے نا اس وچ گل کوئی نہ کوئی حکمت ہو سی چلو اپنے مدرسیاں میں چلیے رولہ نہ پاویے اپنے آستانیاں تے چلیے رولہ نہ پاویے دو ایٹبر رالتے سوچ دے ہیں کہ علیہ آلہ نے جڑی اے گل کیتی ہے عداب گفتگو علی کوئی تے وچ گل ہے کوئی تے گل باب خادم کی عدد ہے گل وچ کچھ ہو رہے گل وچ ہو رہے خیر ہٹ آئے کوئی جرسہ پھر قرآن و حدیث پڑھ دے پڑھانے ہوں گزر گئی موڑ حضرت جنید بغدادی فرمان دے ہیں کہ آج پھر جنید دا دل پہ کر دا ہے کہ جناب علی علیہ نال ملاقات کیتی جائے علی علیہ نال ملاقات کیتی جائے انہیں کہا اچھا اگر ایک دفعہ گئے نہ سے مریدہ مشورت اتا یہ حضور ایک دفعہ سے گئے نہ سے استاد جی گئے سے فرمایا کوئی نہیں دل جو کیتا ہے کوئی نامدار تو آیا ہے کوئی کنین دے چاکھ تو ہے دل کیتا نہیں تے آیا ہے نہ دل ہائی تے آیا ہے نہ ساڑے سنگین دے دل ہائی تے محفل ہوئی ہے نہ گالتے دل دیئے نہ میرے علیہ شاہر علتائیوں بیٹھے جدن سکھ دوانوں آئی انہیں کہے بس دل کیتا ہے فرمایا چلو جدن گئے تے نا پھر سلام دیتا سلام دے جواب نالی پوچھے کون حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی آپ فرما دیں اوئی جسنو آداب گفتگو نہیں آن دی فرمایا اچھا 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 خلق خدا نو رائے خدا بے کھانوڑ فرمایا اچھا جنید اے دستو کہ کھانوڑ دے آداب آن دے انہیں شگیردان دے مریدان وے کیا بھی ساڑے پیران تو استادہ انکل پوچھتا پیا کھانوڑ دے آداب آن دے آپ نے فرمایا جی آن دے فرمایا کہ سوڑی دوتی پلیٹ ہوئے سوڑا لنگر پیہ ہوئے ہاتھ دو تے لکمت روڑیے بسم اللہ پڑیے جدن چباویے تے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہر لکمت چباوڑ تے مقاویے تے الحمدللہ مقاویے تے دعوت اسلامی اللہ سڑکی دے گیا ناد خان سنتا تھوڑی اچھا اس دعوت اسلامی آؤ نا پھر اکھے ہونی تے دعوت اسلامی شروع ہوئی فرمایا کہ چباوڑ دے عداب الحمدللہ پڑھ لگئے سبحاناللہ پڑھ لگئے ماشاءاللہ پڑھ لگئے فرمایا بس اے کچھ جنہیں اے کچھ فرمایا نئی 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 جنہیں اے کچھ نہیں پھر موٹے دے چادر رکھی رکھتے ٹورو پہ مرید دان دے شگردہ نے آکے حضور آدھے چوہ سے دیوانہ ہے آپ انہوں آخدہ پہ ہے کہ کھاوڑ دے عداب تو انہیں آندے کھاوڑ دے عداب نہیں آندے فرمایا کوئی گال نہیں علیہ اللہ ہے اپنے مدرسیاں چلیے اپنے حجریاں میں چلیے اپنے استانیاں چلیے سوچئے بھی علیہ اللہ نے گل کی تھی کیوں موڑ کوئی دن پھر پڑھ دیوں پڑھان دیوں گزر گئے پھر حضرت جنید بغدادی فرما دیں چلو یار چلیے علیہ اللہ پھر ملاقات کریے دل پہ کر دے اپنے کہ حضور دو دفعہ جھلے نہیں آئے دو دفعہ جھلے نہیں پھر تیسری دفعہ فرمایا کوئی نہیں علیہ اللہ ہے جتنی دفعہ وساں کوئی نہیں کوئی گالی لبسی نہ آپ پھر ٹور پہ مرید شگرد پھر نال ٹورے جہاں دن حضرت بیلال دناکل پہنچے سلام دیتا حضرت بیلال نے پچھے کون جنہیں اوئی جسنو نہ آداب گفتگو آندے نہ کھاوڑ دے آداب آندے فرمایا اچھا اچھا ہوئی خلقِ خدا نو راہِ خدا بکاون آندے اچھا جنہیں جنہیں دے دستو کہ سمن دے آداب آندے سون دے آداب آندے آپ نے فرمایا آندے فرمایا کہیں جے جنہیں عشاء پڑھ لبیئے باقی وظائف تو فارغ ہوتے باقی معاملات تو فارغ ہوتے نفل پڑھتے دوبارہ تازہ وضو کرتے اے جی ایتتان دوہ اسلامی علیہ سنگیز دسے زینبی جڑھا راتی تازہ وضو کرتے سمجھے کتنی وڑی عبادت تا حصہ پاندائے تازہ وضو کرتے لیٹ وینے اپنی ارامد کعبہ در مو کر دیں سجا ہاتھ رکھ دیں سونے نبی دے کلمہ پڑھ دیں نالی سو وینے فرمایا اے کو جے کوئی پھر حضرت بیلال نے مرڈے دے چادر رکھی روستے ٹور پہ فرمایا دعویٰ اتنا وڈہ دعویٰ شیخِ طریقت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سلطان الفقر کیے کچھ لکب لاندے ہو تگلے کہ نا بولن دے عداب دا پتا ہے نا کھاون دے عداب دا پتا ہے نا سمجھے عداب دا پتا ہے جعویٰ اتنا وڈہ کہ خلقِ خدا نو راہِ خدا بھی کھاون راہِ خدا بھی کھاون آپ جن روستے ٹورے تھے نالی حضرتِ جنید بغداد نے فرمایا اوہ علی علی دس سیتِ وانج بولیندہ کی میں ہے سمیندہ کی میں ہے کھمیندہ کی میں تو میں اس پیرِ محفلِ پاک آئے ہو جتنے بھی سنگیس آتی ہو سارے حضور دے غلام ہو لیکن جیڑی حضرتِ بیلال دانا اور حضرتِ جنید بغدادی دے درمیان مکالمہ ہویا نا اوہ تے دو فقیران دو علی علیان دو جاندیان بس فرکتنا ہے آکھیا دینو سنایا نو نو کیا بات کیا بات یہ نو سنایا نو نو گلنا انہا آپ پس جگیتی ہیں سمجھایا کہنو انہیں اے جی میں نو تے توانو طلبانو اورو مریتنو فرمایا فرماڑ اے گل یاد رکھنی ہے حضرتِ جنید بغدادی دے پہلا سوال علی 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 کےڑا کیتا ہے آدابِ گفتگو دوسرا سوال کے ایک کیتا ہے کھانڑ دے آداب تیسرا سوال کے ایک کیتا ہے سمڑ دے آداب اس وقتے جس نے معرفتِ الٰہی اصل کرنی ہووے نا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی حقیقتِ معرفت کھولنی ہووے نا اندے ویچے ترے خوبیوں ہونے چاہے دی ہیں آدابِ گفتگو ہونے چاہے دی ہیں کھانڑ دے آداب ہونے چاہے دیں بولن دے آداب ہونے چاہے دیں حضرتِ بیلال کل پچھیا گیا جناب دس سیتے بنجو گلیندہ کی میں ہے کھویندہ کی میں ہے سمیندہ کی میں ہے فرمایا نا ویکھنا جنایت تُساں دے قرآن و حدیث پڑھان دے تُساں دے اس گلتِ غور فرمایا اصلا تُساں بھی پڑھان پڑھان دے سلسلے جرہیں حضرت بھی پڑھان دے حضرت بھی باز آباد آفرمندن ویکھونا جنایت تُساں خلقِ خدا نا قرآن و حدیث پڑھان دے زبان نال اے تواڑے اگر دو زانوں بیٹھے ہوں دے تُساں انہوں رب دیاں گلنہ دس دے رب دے نبی دیاں گلنہ دس دے جیڑا رب تے رب دے نبی دی گلنہ دس دے اگر واکھے میرے دل وچ شوک پیدا ہو یا اے علیہ آلے نال میں لڑنا ہنی تے جیڑا تُساں قرآن و حدیث پڑھا تے رب دی مرف دی گلنہ دس دے او تے تواڑے دل دی گلنہ پہ من دے گل سمجھے گا او تواڑے دل دی او جسنا سیدنا صدیق اکبر نے دل دی من نہیں کھڑے ہو گیا تے مولا علی نو جگہ دیتی اے تے تواڑے دل تواڑا دل آخدا پہ آئے علیہ آلے نال ملنہ آئے علیہ آلے نال ملنہ آئے اے تواڑے دل دی نی من دے پہ کہ علیہ آلے نال نہ ملو او تے دیوانہ ایک گلیاں بھی ٹڑتا پہ آئے اے جنو ویکھلا میں انہوں نہیں پہ مل دے ان دی مارفت ہے حقیقتنو نہیں جان دے تے جڑا علیہ آلے نال نہیں ملنہ پساند کردہ رب انہوں بھلا کمیں ملدہ ہے رب انہوں جڑا علیہ آلے نال نہیں ملدہ رب انہوں کمیں ملدہ ہے داتا زور بیندے ہو نا تے داتا زور کونن سیون علیہ کونن گولڑے علیہ کونن سلطان بہو علیہ کونن شرکبور علیہ کونن جنوی پھروسو سارے علیہ آلے نظر آسے تے جڑا انہ تک نہیں ملدہ اللہ جانے بینکے آگے اور تُسا کیس ہونگے مرحبہ کیا بات جڑا علیہ آلےہ تک نہیں ملدہ علیہ آلےہ تک نہیں ملدہ اوہ اللہ تک کی میں ویسی نعرہ تقبیل نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ برماندے ہو کہ دل دی دل وچ ہے کہ آج علیہ آلے نا ملے آجائے تو تُوڑے دل دینی مندے تُسا تا پہلے ناں دل دستو تے دل ہے کہ دل تے آرفاندے بادشاہ دستے دل دریا سمندر اٹھوں گے کون دلاندیاں جانے ہو وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی وانجمو آنے ہو چودہ تبق دلے دے اندر تنبو وانگن تانے ہو جو دل دا محرم ہووے جسنا سیدنا صدیق اکبر ہے جو دل دا محرم ہووے یا حضرت باہو سو ہی رمز پیچارے ہو جڑا اپنے استاد دل دا محرم نہیں اپنے پیر دے دل دا محرم نہیں تو رابتی محرمت تے حقیقت تا کو کیوے پہنچیں آپ فرمایا کہ آپ دا دل کردائی جنید کے علیہ علینہ ملن ایت راہ وچے رکافٹہ پاندن جڑا علیہ علینہ ملن وچے راہ رکافٹہ پاوے بھولا رابتہ کو پونچ کیوے سکتا رابتہ کو پونچ کیوے سکتا فرمایا اینجو ویکھیا نا دے اوہ ہزارہ ٹھڑے ہوئے پہ گازن دے چیگی پہ فقیر آخد آئے پر میں اچھا کھامن دے آداب آپ نے فرمایا ویکھو نا تسا آخد آئی کہ دھوتی ہوئی پلیٹ ہوئے سالن سونا جا پکے ہوئے تتیر اٹی ہوئے بسم اللہ کارت تروڑیے لکمہ چباویے ماشاءاللہ سبحاناللہ آخد مقاویت الحمدللہ کریے رب دا شکر ادا کریے جس بندے پتہ ہی نہ ہوئے کہ جو کچھ میرے سامنے پہ آئے اس تے میرا حق ہے یا نہیں جیڑا سلنگر سالن میرے سامنے پہ آئے اس سالن تے میرا حق ہے یا نہیں کسی یتیم دا حق تے نہیں پہ کھاندہ کسی غریب دا حق تے نہیں پہ کھاندہ کسی مسافر دا حق تے نہیں پہ کھاندہ کسی پڑوسی دا حق تے نہیں پہ کھاندہ کسی اپنے ہم وطن دا حق تے نہیں پہ کھاندہ اللہ دے بندے ہو حضرت بیلول دستے پہن سارے آنوں کہ جیڑی شاہ سامنے پہی ہوئے بامیں چنگی ہوئے بامیں ہاتھ دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑی ہوئی ہوئے سبان اللہ تا ماشاء اللہ تا ذکر نال جاری ہوئے لیکن کھانونا لینے واسطے ضروری ہے کہ ان پتا ہوئے کہ میرے واسطے جیز ہے یا نا جیز ہے جیز ہے یا نا جیز ہے جس نو کھان پین دا اے نی پتا کہ میرے واسطے جیز ہے نا جیز نہیں بلاؤ رب نال پونچ کی میں سکتا ہے قرآن نے پڑھایا گیا اولا یہ حدو علا تو عامل مسکین اینجی مسکین کھانا کھوا وندہ حکم ہے تو اتو پندہ کمال ہوئے شیخ طریقت بھی ہوئے علامہ بھی ہوئے ساتھ کو جو ہوئے تو کسی یتیم دا حق پہ کھاندہ ہوئے اندھی زبان بھی تاثیر رہا منی بولو نا اندھی زبان بھی تاثیر کیونکہ جیڑی شے چبا سی کسی غیر دا حق اندھی زبان بھی تاثیر قدی نہ ہو سی جڑا کسی دے حق پچھے اپنی جان قربان تکارتے تھا لگ دا بھی ہوئے سبحان اللہ مزید مختصار کر رہا من لگ دا تھک گئے یارے تکریم یارے نسان یارے حادی حادی جس رہا فرمایا کہ فرمایا اچھا حضور سمن دے آداب داس چھوڑ سمن دے آداب داس چھوڑو فرمایا کہ تُساں کے شاہ تو فارغ ہوتے باقی نفلی عبادت کرتے دوبارہ تازہ وضو کرتے اپنی ارامگار وجہتے قابدر مو کرتے سجھا ہاتھ رکھتے کلمہ نبی دہ پڑھتے سام پہن دے ہیں اتنا ہی آکھیں اتنا آکھیں فرمایا جنید ویکھونا کہ جس بندہ خدا نو سمن دے وے لے سمن دے سون دے وے لے اپنی فجر دی مصروفیت تُلائیتے شام تک جڑے جڑے اس کم کیتے ہیں جڑے جڑے اس معاملے کیتے ہیں انہاں کمہ ہوئے چھو اسنو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کہ میرا رب میرے تیرازی ہے یا نراز ہے جس سمن آلے نو سون آلے نو جس سون آلے نو پتہ ہی نہیں کہ جس وے لے میرے مات پہ جو اٹھایا آئی یا کسی اٹھایا آئی تو میں اٹھے آم مسیطی کی آم یا نم گیا اس وے لے تُلائیتے آج سمن تک با میں فجر بھی اس پڑی ہوئی ہوئے اشاہ تک نمازہ بھی ہونیا پوریوں ہوئے ان دے ابابیل بھی موجود شراک بھی موجود ہوئے لیکن اس بندہ خدا نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرا رب میرے تیرازی ہوئے یا نراز ہوئے جیڑا میں دنیا دے معاملات کی تین انا جو میرا رب راضی ہوئے یا نراز ہوئے میں جس وے لے گلی بھی جس انداز بھی ٹھو رہے ہم اس وے لے میرا رب میرے تیرازی ہوئے یا نہیں ٹھو رہے میں کسی اپنے عزیز دی دعوت تکے آم جیدہ دعوت تکے آم تو میں محبوب دے حکم دے مطابق اس کھانے دی تحریف کی تی ہے کیا میرا رب میرے تیرازی ہوئے یا نراز ہوئے جیڑا دید یعنی تعلقات رشتے قائم رکھے ہیں انہوں رشتے ہیں جی میرا رب میرے تیرازی ہوئے یا نہیں جس بندہ خدا نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سارا دن جو کچھ میں گزاریا ہے اس وے جی میرا رب رازی ہوئے یا نراز ہوئے اندے سمڑ دا کے فیدہ اندہ ایشاہ پڑھندہ اندے پوزو دا کے فیدہ اے رید شاد رکھو کہ جس بندہ خدا نو پتہ چال جائے کہ میرا رب میرے تیرازے بھلا انہوں نیندر آندھی کی میں ہے وہ تہ ساری رات قیام کر دا ہے اس واس پہ قیام کر دا ہے کہ رب نو فرمایا ہے کہ میں نو قیام پسند ہے مینو قیام پسند ہے جس نو پتہ رکھ دے گئے میرا رب میرے تلا ہے وہ تے رکو ویچریندہ ہے وہ تے سجدیاں ویچریندہ ہے اپنے رب نو بنادہ ہے جہجاں تکون دا رب مندے نہیں وہ سیر سجدیوں جاندہ نہیں تو جڑا سیر سجدیو چاہو اس میں لے لیند آئے ان تسلی ہوندی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے تو جس بندے نو پتہ لگ بنجے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے موڑ رب دے فرشتے ہی آکھ دیں آمان آلیا رب دا دسرن آلیا دین دا دسرن آلیا رب دے محبوب نو پہچانان آلیا ان انج سام پوجھ میں پہلی رات دولن سمجھ دی ہے پہلی رات ان انج سام پوجھ میں پہلی رات اے کیڑے ولے ہوئی جس نے رب نو پہچانے آلیا اللہ نو پہچانے آلیا تو جڑا رب نو پہچاندا ہوئے ان دی گفتگوئے شاستگی کوڈے یا نہیں ہوں ہنگی ان جڑا دین نو پہچاندا ہوندہ ہے ان پتہ میرے واسطے کے جیز هي یا کے ناجяз ہے جڑا اللہ دے محبوب نو پہچاندا ہے ان جاردا ہے کہ ان میرے واسطے مشکلہ ختم ہو گئے ہیں ساہین میرے ساتھ آگئے ہیں ساہین میرے ساتھ آگئے ہیں انہوں نے متعلق آکھے بیندہ ہے انج سو جا جو پہلی رات دولنس ہندی ہے تو انڈے سارے شادی جدہ اے دسو کہ دولن پہلی رات ستیس ہے پرشتہ دن ہونڈ سو بان جو پہلی رات دولنس ہندی ہے وہ لیٹ ضرور بیندہ ہے لیکن انہوں نے ٹک ٹکی اس در ہندی ہے جدہ سونے تشریف لے آفنا ہندہ میاں صاحبی فرمان دن لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا شام پہی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کردا علی علی دے سوالان اور جنہ جنہ ناکس خالی پڑے ہویا ہائی انہوں نے سمجھ نہیں آئے کہ بولن دے عداب کے ہندن کھامن دے عداب کے ہندن سمجھن دے کے عداب میں ہجرت علی رات سائیاں مولا علی نالکیبتہ کے فرمائے حلی آؤ یا رسول اللہ حاضر مہد صدیقے کبرنل جا رہے ہیں دوسرا آؤ دوسرا آؤ اے امانتہ نے اے امانتہ نے سویرے دیتے آو جا تو سمو میرے بست رہتے آئے 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 دوسرا گالتہ سمجھیں کوئی نہیں مولا کائنات میں تو پورے بکے دے خزانے سرکار عطا کرتے ٹور گئے ہیں نالی فرمایا کہ توڑے نہیں ہیں امانتہ ہیں ملتہ فدہ کالا مسئلہ باپ کارڈ مارو تُسے گل نہیں سمجھی یہ پیچھلے مہینے چونکہ سیدنا صدیقے کبر دور سے مبارک ہے فدہ کالے ہیں بڑی حال حال کرتے ہیں آلے ہوئے فدہ کھوئے فدہ کھوئے میں کہا ہوئے آکے ہیں جنہ سیدنا صدیقے کبر نے حق نہیں دیتا میں کہاں ہی دا جنہیں فدہ کالا باغ میں کہاں گئے آنٹے آکھیا کے آئی جنہوں نے آکھیا آئی کہ اندھی آمدن پیش کیتی ویسی یہ باغ توڑے نام منتقل نہیں ہو سکتا رکبہ منتقل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں پتہ نہیں ہوئے سیدنا صدیقے کبر مماتی تھوڑے تو سا گالے سمجھی گو ہوتے حیات النبی دے کائل ہیں ہنجی اگر منتقل کرے نا ملتہ سا رولہ پاؤ آکا صدیقے کبر مماتی ہیں ہنجی انہوں نے تائنٹے منتقل کیتا میں کہاں سیدنا صدیقے کبر نے مائشہ آبادی بارگاہ ویچھ ارس کیتی ہے رمایہ کس دی عامدر جتنی ہے آپ دی بارگاہ ویچھ پیش کیتی جاسی لیکن صدیقے کبر دی جورت نہیں ہے انتقال کس میں لے ہوندہ ہے ہنجی میں کہاں سیدنا صدیقے کبر مماتی نا نا یاتی تو ہنجی تلے دپڑے ہوئے اسے ادھے مار ہے ہنجی گالے سمجھ دینے بھی کہاں گل کے لی چیٹے پر ہمتے بولا کائنات فرمایا نے کہ سویرے امانتاں دے تے لگے اوے سموں بھی یہ تے مطلب کے ہے اہلی نو پتا ہے بولیندہ کی میں ہے کھمیندہ کی میں ہے سمیندہ جیڑے آپنے بالا آگو چاہتے مسافرنو بھی کدی دیندہ ہوئے فقیرنو بھی دیندہ ہوئے یتیم نو بھی دیندہ حسن حسین دیاں روٹیاں چاہتے جنہیں پکائیاں بی بی خاتونیں جنتنے ہو اوے لنگر چاہتے کدی مسافرنو کدی یتیمہ نو ہیں جی انہیں دے ہوئے سرکار انہیں نے فرمایا حلی تسا جان دے ہو اے امانتاں دے ہوئے تاریخی جو ہیت جملہ کوئی بھی کھا دیو کہ جدن مکہ آلے رو پتا چلے آئے کہ کملی آلے چلے گئے ہیں کسی ایک امانت دار نے آنکھے ہوئے کہ حضور چلے گئے ہیں ساڑا سارا کچھ چلے گیا انہوں نے پوچھنا شروع کر دے ساہین چلے گئے ہیں انہیں نے علی ہن نبوت کی تبلائیت ہے نبوت چلے گی نبوت چلے گی آپ تشریف لے گئے ہیں کوئی پریشان ہویا جنہ امانتاں کھا دیو کہ دے گیا ڈبل شاہ ڈبل شاہ ڈبل شاہ کی دے گیا ڈبل شاہ کی دے گیا کوئی ہیک کوئی تاریخ ہج بھی کھا دیو ہجرت علی رات تو دوسری صبح جنہیں مکہ آ لے انہوں پتہ چل گیا کہ ساہین تشریف لے گئے ہیں کہیاں دیاں مانتاں تھوڑیاں ناں نبوت آمانتاں جنہ دا پیرہ مولا علی دین دو ہوئے گھٹا مانتاں حسین کوئی ہیک پریشان ہویا بولو نا نہیں کوئی ہیک پریشان ہویا نہیں پریشان ہے کیوں اس واسطے کے چاڑ دیاں کہ حضور علی نوہ مانتاں دے تھے ہی گئے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے اس گالدی معرفت حقیقت علی علی نے ایک سن سمجھایا ہے کہ زبان آلہ ہوئے کردار آلہ ہوئے سمندہ تو مولا کائنات کو پوشیان ہے کوئی ایسی رات بھی ہے جدن راجتے ستے ہو ایسی رات ہے جدن کوئی راجتے ستے ہو تو میرے پیر علی نے فرمایا اوہ رات اوہ رات جنہیں کیڑی رات جنہیں اللہ دے نبی دا خزانہ صدیق اکبر کو لہائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اللہ دی امانت اللہ دا خزانہ اہا وہ سیدنا صدیق اکبر کو لہائی انہاں قدارے آتے چاہا تے لیا گئے تو میرے کو مکہ آلے دی امانتاں جیدے سائن دے تکہ میں اوہ رتا تے آندھا پہ آگا سبحان اللہ سبحان اللہ علی آلِ حور رجب ہے سب کو جہے اصحاب دے بھی غلام ہیں حضور دی آل دے بھی غلام ہیں حضور شہنشاہ بغداد دے بھی غلام ہیں شہنشاہ بغداد جہتے نکیوں تعلیم حاصل کرن گئے ہیں ہے جی راج ڈاکون کے آنکھیں آئی ہے جی جو نے تیرے کل کوئی شاہ ہے انہاں کہا ہے میرے کل سب کو میرے کل سب کو جو میں انہاں کہا ہے نظر تسان آندا پیا گونی یعنی ڈاکونوں تھوڑا نظر آسی تھوڑا نظر آسی ایک بڑھڑی آئی گل ٹور لما ہو رکھے اصلہ اچھ دل کردہ پیا کہ گلنکاری لما نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غانسیہ حضور غانس پاک دے بڑھڑی غلامہ ہے نا حضور غانس پاک دے تور تور بے دی ہندی آئی تو مولا کہا ہے حضور غانس پاک فرما دے نا ما کیا حیرانگی نلوی دی ہندی یعنی حضور اگر اجازت ہوئی دے گال پوچھلا گال پوچھلا ما آپ نے فرمایا ساریاں گال نہ پوچھتے ہیں حضور اور نہیں ہکا گال پوچھنی ہے فرمایا پوچھتے ہیں یعنی سرکار اے دسوں نے تسان نکے جو ہندے ہوئے نا تبالا نال کھیڑ دے ہوئے بالا نال کھیڑ دے ہوئے بال لک دے اند تسان گول لیندے ہوئے تسان لک دے ہوئے میں بھی گولیندی ہم تے لب دے نوے لب دے نوے سرکار کتھے لک دے ہوئے آپ مسکر آپ ہے فرمایا اممہ دس ہاں حضور دس سونا فرمایا میں چانوی چوانجتے لوکو ویندہ ہاں چانوی چوانجتے لوکو ویندہ بی بھی احران ہوگی موڑ پوچھے حضور اس تو بعد ہی کدھی لکے ہو ہون بھی کدھی لکے ہو فرمایا اس ویلے تے میں نکا ہم چانوی چا لک دہ ہم اور سلطان باو نے آکھے آئے کہ پیرے میرا شباز الہی وانجرلیا سنگا بیبا ہوں ہونتے میں محبوب سبحانی دے مقام تے آ اس ویلے میں چانوی چوانجتے لوک دہ ہم ہونتے کہیں چانوی چانوی چوانجتے لوک دہ ہم میرے علی بھی میرے ویچے لوکیا احمد رضا بھی میرے ویچے لوکیا سارے جتنے وی دین دے چانے ہیں عبدالقادر دی چھوانجتے لوکے ہیں جتن انہوں کوئی نہ گول سگیا ایک اجازت ہوئے تو نکی جی اور کار لگا حضور غونس پاک تشریف فرما ہاں سرکار غونس پاک تشریف فرما ہم ایک کیڑا لگیا ویندہ آئی حضور غونس پاک انہوں نے مٹھی چکار لیا ایک بندہ آئی وہ وات وات آکھیں جی میں فقیر ہاں میں فقیر ہاں انہوں نے فقیر صاحب حضور غونس پاک فرما دے فقیر صاحب دوسرہاں ہوزو فقیر لیکن اے دسو کے اس وقت رب دی کائنات وے زران چھاتی مارونا نظام صحیح ہے ماشا اللہ صحیح ہے اس فقیر صاحب نے چھاتی مارینا انہوں کے حضور باقی سب کو جاہ کیڑا غیبے ماشا اللہ ایک کیڑا ایک کیڑا غیبے حضور غونس پاک فرمایا زران تلاش کرونا مراقبہ شراقبہ کرونا کیو ٹی وی آلینہ رابطہ کرونا مراقبہ شراقبے ہنجی کو مراقبہ کرو ساڑھے سلسلہ قادری ہے جو مراقبہ دیتنی اہمیت نہیں ہے فرمایا کہ کمزور درجہ ہے کیے ہے کمزور درجہ کیونکہ گل آنکھ دیئے اسے آنکھ نوٹنی نہیں ہے آنکھ کھولنی ہے ہنجی انہوں نے بڑے مراقبے کی تے بڑیاں جلیاں ماریاں تپیر باو کے فرما دے فرما دے نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگہ وان ہو تنام فقیر دناندہ با ہو جڑا دل وچ یار ٹکاوے ہو بڑیا جلیاں جلیاں مارے ہونا حضور میں نوے پہ لپ دا فرمایا کہ دے مارت نہیں گیا مارت نہیں گیا پھر مراقبہ کیتا عرض کیتا ہے حضور عالمی ارواہ وچو نروہ بھی کوئی نہیں فرمایا فقیر صاحب اس کائنات وچو بھی کوئی نہیں عالمی ارواہ بھی کوئی نہیں ویسے نظر تے ہون دی آئینا چیک دنیا جی کوئی نہیں پھر ماری جاتی عالمی ارواہ بھی جوئی نہیں حضور ایک تھے بھی کوئی نہیں اتھے کوئی نہیں غنص پاک فرمادن مڑا گیا کتھے ممتاز قادری تلاش کرو نا نظر نہیں آیا تو جڑے ان دن آل باڈی گارڈ آنا وہ بھی قسم چاہتے آخر دن کہ جہاں غازی ملک ممتاز قادری نے اس گورنر نو گولیا مارن سا نو سماجی نہیں لگی انجل لگدائی کو باپے ساٹھے سامنے پھر دے پہنے نارے رسالت نارے رسالت یہ موت کی بازی یہ موت کی بازی تم ہی ہاروگے گھر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی ماروگے فرمایا تیرے چار پسار فرمایا اس چانچ کو انی عالم ارواہ چی کو انی مڑ گیا کی دے حضور سانو نوے پہ اللہ بدا کے گیا کی دے آپ نے انجل مٹ کھول لی فرمایا اہت ہے نہیں فرمایا اہت ہے نہیں انہا حضور اہت ہے اگلی گار جنہی میری حضور غونس پاک نے کی تھی یہ سارے ہوا سے دعوت ہے فکر ہے سارے سنیاں واسے دعوت ہے فکر ہے میری حضور غونس پاک نے اس فقیر صاحب دے متعلقے فرمایا فکروں فکیر صاحب ہو سو تساں فکیر من اے دے دس سو کہ جیڑا عبدالقادر دی ہتھ دی ہتھیلی دے پردے میں جنہی کیڑے نو نہیں ویکسا گیا او مصطفیٰ کریم دے جلویں ہیں جو ذات نو کی میں ویکسی سو جو ہے فرمایا فکیروں نہیں ہوندہ فکیروں ہی ہوندہ ہے کہ دربائے حبیبی جو ہوئے تو اس حبیبی جمیر خسرو آ راکھے خدا خود میرے مجلس سو جو فرماو نہ اے زبانے مگر ویک ہو سکدہ ہے کہ جنہی ہتھ زبان نگاہ پاک ہوئے اس وقت مولا کائنات نے فرمایا اوہ رات آئی کہ رب دی امانت صدیق اکبر کو لہائی تو مکہ علی ان دی امانت علی کو لہائی مکہ علی ان دی امانت علی کو لہائی اوہ رات رجت سکتے ہیں کیونکہ سائنیاں نے فرمایا کہ علی سامپو وہ پہلے زرکار نے گذی اکھے گذی نہیں سامپو اس موقع تھے فرمایا نے سامپو وہ صویر امانتہ دے دے مدینہ لگے آگے اس وقت سنگی اور ساتھیوں جس جس مدینے جانا ہے جس جس مدینے جانا ہے مٹھین اندر ستو تو جنہ جنہ دی امانتہ نو دیت مدینے گئے کرو اے میرے پاک نبی نے علی نو فرمایا ہے تو صحیح مدینے ویندے ہو میں ہی مدینے ویندہ کئی اور بھی مدینے میں سے تیار ہو سو انہوں نے دسے ہو کہ علی اللہ حک آیا ہی سلطان باہو جس نے دسے آئی کہ حجرت آری رات پاک نبی نے فرمایا ہے کہ علی جنہ جنہ دی امانتہ سویرے دیتے نا پھر مدینے آگے اس ویسے جنہ امانتہ دباتے بیندہ مدینے آلے انہوں قبول ہی نہیں کردے مدینے آلے اسے نو قبول کردن یتیم دا بھی حق دیتے آوے غریب دا بھی حق دیتے آوے اپنی بیگمتے دیتے پترہ دا بھی حق دیتے آوے شہر آلے دا بھی حق دیتے آوے جنہ حق دیتے ٹورتا ہے یقین کرو اندے استقبال ویسے حضور دے غلام پہلے تو موجود ہوتے اللہ پاک میری اور توڑی حاضرینو قبول